بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام ایوڈنگار لے کر میں ہوں آپ کا مذبان محمد فاروق نظر اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں بائیس نومبر جمعہ تل مبارک اور آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آئی فورٹین نیوز کے منچسٹس سٹوڈیو سے لگتار سلسلہ تقریروں کا اور اس کے بعد تجزیوں کا جاری ہے آج بھی عمران خان نے ایک تقریر کی جو موضوع بحث بنی رہی ہر ٹاک شو میں آپ نے اس پر تذیعے تب سے سنے ہوں گے عمران خان دوبارہ جسے کہتا ہے کہ زیرو سے انہوں نے اپنی ننکہ آغاز شروع کیا ہے وہی کینٹینر کی جو سیاست ہے یا نہیں چھوڑوں گا اور آج انہوں نے کچھ بیماری کے حوالے سے میاں صاحب کی وہ بھی ذکر کیا ہے کہ پندرہ ریپورٹس ایک طرف تھی اور ان کے وقول وہ دیکھ رہے تھے کہ میاں صاحب کس طرح سے تیارے میں سوار ہو رہے تھے اور ان کی جو طبیعت دے کے لگنی رہا تھا کہ میاں صاحب اتنے بیمار ہیں تو اس پر بھی بہت سی بحث جاری ہے کہ آیا اگر ان کو یا تو ریپورٹس دینے والوں کا یا اس پینل میں جو ڈاکٹرز حضرات تھے ایون خود شوکت خانم اسپتال کے کچھ ڈاکٹر بھی ان کو دیکھنے گئے تھے تو اگر تو یہ ریپورٹس جالی تھی یا بیماریوں میں وہ اس انداز سے اتنی زیادہ حساسیت نہیں تھی یا میاں صاحب اتنے بیمار نہیں تھے کہ پل پل کے بعد ان کو موت کا خطرہ ہو تو پھر اس کی تو باقاعدہ تفتیش ہونی چاہیے کن لوگوں نے ان کو جالی میڈیکل ریپورٹس دیں اور دوسرا پھر ایک دو دن پہلے عدلیہ کے آلہ جج چیف جیسس خوصہ صاحب کا بھی بیان آیا کہ یہ جو ہمارا جو تانہ ہے آپ نے طاقتور کا اور کمزور انصاف کا کمزور کو انصاف دینے کا اس حوالے سے یہ تانہ ہمیں نہ دیں احتیاط کریں اور انہوں نے کچھ اپنی کارگردگی کا بھی ذکر کیا کچھ ان کے جو صاحب کا القابات تھے نوازشی صاحب کے اس پر بھی بات ہوتی رہی خوصہ صاحب نے گارڈ فادر سیسلین مافیا یہ ساری چیزیں دی منتاز قادری کا آسیا بی بی کا بہت سے کسیس کا فیصلہ انہوں نے کیا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا ملبہ جو ہے وہ ہم پہ نہ ڈالے آپ نے خود چھوڑا لاور آئی کوٹ نے تو صرف وہ جو جزیات تھے وہ تیہ کیے کہ آیا ایسی حل سے نام کیسے نکالا جائے گا بانڈ دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا تو یہ ابھی کھیل جاری تھا کہ ایمان خان نے آج ایک نئی تقریر کی ہے میاں والی میں اس کے کیا اثرات ہوگی اور یہ تقریروں کی وجوہات کیا ہے کیونکہ عوام اب تقریباً پندرہ سولہ مہینے ہو چکے کچھ ان کی ڈیلیورنس کے منتظر ہیں یا ان کے کچھ جو نیا پاکستان جس کے ان کو خواب دکھائے گئے تھے عوام یہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کو کچھ اس کا ملے گا پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے سبزیوں کی اور اس قسم کی جو روز مرہ کی ضروریات ایک عام غریب کی وہ اب ان کی پہنچ سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے کہیں لنگر خانے پہ بیٹھ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں بہت جلدی سے مدینہ کی ریاست ایک دن میں نہیں بن گئی تھی لیکن دوسری طرف ان کا جو اقدامات ہیں یا جو ان کی ٹیم ہے اس میں وہ اہلیت ہی نظر نہیں آ رہی کہ ہم امید لگا رکھیں یا عوام جو ہیں کچھ اور کڑوا گھن کر کے وہ کچھ مہینے انتظار کر پائیں اور دوسری طرف کچھ ان کی تحادی جو جماعتیں تھیں ان کے سربراہان نے بھی پچھلے دنوں کچھ آواز بلند کی اس کی کیا وجوہات ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرمان صاحب کو یہ دلاسہ یہ امید دی گئی ہے کہ دسمبر میں مائنس ون یعنی عمران خان کے بغیر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تو آیا کیا مائنس ون ہونے والا ہے یہ آخری پھڑ پھڑات ہے چراغ بجھنے کے پہلے ایک بات بہت زیادہ پھڑ پھڑاتا بھی ہے تو کیا یہ اس طرف معاملہ جا رہا ہے یا عمران خان وہ ایک ان کے کروایتی سیاست کا طریقہ ہے ہی یہی کہ وہ ایک دوسرے کو لطارتے رہتے ہیں اور دوسرا الیکشن کمیشن میں روزانہ کی بنیاد پہ یہ بھی ایک ہیرنگ ہوگی ان کے غیر ملکی فرننگ کے پانچ دسمبر کو الیکشن کمیشن ریٹائر ہو رہے ہیں تو چند ہی دن رہ گئے ہیں اٹھائیس نومبر کو ایک اور فیصلہ آنے والا ہے جو پارلیمنٹ یا پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا اس کا فیصلہ بھی آئے گا تو کیا یہ تمام جو فیصلے ہیں اور ہواوں کا رخ بھی بتا دیا تھا جعوید اکبال ہمارے نیاب چیئرمین نے کہ وہ تبدیل ہو رہا ہے تو یہ بہت سی ہواوں کا رخ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے حکومت اس میں کتنا ہی لے گی اور فائدہ یہ کس کا ہوگا عوام کب تک منتظر رہے گی کہ ان کا بھی کوئی بھلا ہوگا یہ ساری ایشوز پر بات کرنے کے لیے بہترین پینل سینئر پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تذیہ کا جناب وسیع ملطاف خواجہ صاحب ہمارے ساتھ بہت شکریہ ویلکم اور کسی تارک کے محتاج نہیں بہت سی کتابیں یہ لکھ چکے باریکی سے حقائق جانتے ہیں جراب انام اور رمان سیری صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کا بھی سیری صاحب ناظرین آپ بھی یقین شابل ہوں گے آپ کی بھی کول جب کھلیں تو آپ ضرور آئیے گا پاکستانی سیاست ایک سیاست ورڈ ہی ایک گالی سا ایک بن چکا ہے اور یہ وجوہات ہی یہی ہیں کہ جب ہم اپنے سیاستدانوں کے اس قسم کے جو خیالات دیکھتے ہیں یہاں پر بھی جب ہم معاظنہ کرتے ہیں جو خاص طور پر برونے ملک پاکستانی ہیں کسی بھی ملکی سیاست کا جب اپنی سیاست سے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کیا کیجئے بہت سردردی یا ڈپریشن ہوتا ہے کہ پاکستان کے حالات کیوں نہیں بدلے ستر بہتر سالوں میں لیکن پھر ذکر اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ آخر جب بیماریوں کا ذکر ہوگا تو کوئی علاج کی طرف آگے بڑھے گا اور چھنتے چھنتے کچھ ہمیں شاید کوئی بہتر کوئی لیڈر ایسا مل جائے تو یہی وجوہات ہم یہ سردردی روزانہ پالتے ہیں خواہ صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا عمران خان کی سیاست سر ابھی ان کی وہ جو آج کی بھی تقریر ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاز دیکھا ہے مریض نے اور وہ ٹھیک ہو گیا ہے جائے دادو کا انہوں نے آج ذکر کیا ہے یہاں کی شخصیت تریل مسرد کرنے نے نام لے کے کہا کہ وہ میاں والی میں ایک رسپتال بنا رہے ہیں عساق ڈار کے والد کی سائیکلوں کا آج بھی ذکر ہوا ہے تو عوام ان کی تقریر سے آج کیا چین کی نیند سوئیں گے بس یہی تقریر سن کے ان کے لئے کافی ہے یا کچھ اور بھی کرنا عمران خان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس چیز کو ریالائز کریں کہ وہ انتخاب نہیں لڑ رہے وہ وزیراعظم ہے وہ جیت چکے آگے چار سال بعد ان کی تقاریر کا انداز وہی انداز ہے وہ کنٹینر پہ تھا اور بار بار جیتنے کے باوجود ان کا یہ ایک قسم کا جو ہے نا ریپیٹ کرنا بار بار ایک چیز کرٹا لگانا اب اس سے ہم بھی مایوس ہو چکے ہیں دل دل اجڑ چکا ہے اکھڑ چکا ہے اس بات اسے سیدھی بات ہے آپ اپنی نظام حکومت ٹھیک کریں عوام پورے آج سولہ سترہ مہینے ہو چکے ہیں عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کم سے کم کچھ نہیں توجہ آپ اس طرف دیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہمارے مالی خسارے پورے ہونے شروع ہو گئے ہم کس طرح ادا کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں جن حالات میں آپ نے حکومت دی تھی اگر وہ حالات تھوڑے بہتر ہوئے ہیں مہنگائی پہ تو آپ کابو نہیں پا سکیں گے چونکہ آپ کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے آپ نے کوئی ایسے سٹیٹسٹک لیے ہی نہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ مہنگائی کہا ہے چونکہ آپ کے وزیر خزانہ ہیں جو وہ سترہ روپے کا وہ کہہ رہے ہیں ٹیمارٹر مل رہا ہے پانچ روپے کے مٹر فردوس آچی کا وان ہاں وہ بٹر پانچ کے بیچ رہی ہیں سمجھے نا تو اس لئے آپ اس طرح کریں یا تو پھر پچیس پسند تنخواہ بڑھا دیں ٹھیک ہے جب آپ تنخواہ بڑھائیں گے تنخواہ بڑھائیں گے تو لوگوں کی تھوڑی سی قوت خرید جو ہوگی اس میں فرق آئے گا تو جو آپ اس وقت جو نئیہ آپ کی ڈوب رہی ہے اس کو ایک سہارا سا مل جائے گا یہ تقریبا ہر حکومت نے یہ کیا ہے مشرف حکومت نے نواز شریف حکومت نے جب انہوں نے دیکھا کہ بھی ہم تھوڑا سا ڈگ مگا رہے ہیں تو انہوں نے سبسٹائز کرنا شروع کر دیا گو کے خزانہ خالی تھا لیکن عوام کو پریشان نہیں ہونے دیا سبسٹیز دینی شروع کر دی یعنی وہی فارمولا کے کھاتے تھے تو کچھ نہ کچھ لگانا ان کا ہوڈیلیور کرتے تھے آپ کم سے کم یہ کریں آپ نے سبسٹیز بھی ساری روک دی ہوئی ہیں اور آپ نے سبسٹیز کن کو دی ہیں جن میں آپ کے منظور نظر ہیں اور آپ صرف چینی کی سبسٹیز دے رہے ہیں تو جبکہ یہ بلکہ پچھلے دنوں تو آپ کو پتا وہ رولہ تھا شاید تیس ہرب روپے معافی کر دی تھے جو بھی میرو والے تھے فیکٹر والے تھے تو وہ یہ ہے نا کہ ایک کو معاف کرنے کے لیے پھر سب کو کرنا پڑتا تھا تو اس ایک منظور نظر کی وجہ سے تمام کو فائدہ ہوا اور پوری قوم کو پھر آپ نے نقصان دے دیا آپ اگر انصاف کا نام کیا ہے کہ انصاف کریں یہ نہیں کہ ایک طرف آپ انصاف کر رہے ہیں تو دوسری طرف آپ انصاف کا بڑا غرق کر رہے ہیں آپ سے جو کچھ بھی ہوا میاں بیمار ہوا میاں ٹھیک ہوا میاں وہ ہوا وہ ایمولیس میں گیا کچھ کو بھول جائیں اس کو خدا کے لیے اب ملک کی وہ حالت جو ہو رہی ہے بچہ بچہ رو رہا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جس ملک میں جس ملک میں بائیس کروڑ عوام رہتا ہو اس میں آج کسی ہاسپیٹل میں چاہے سندھ کا ہو یا پنجاب کا ہو ان کے پاس کتوں کے ریمیز کے انجیکشن نہیں ہیں بلکل صحیح ٹھیک ہے جہاں ایک عام سارے ایک مزے کی بات سراؤں آپ کو کتوں کی ویکسین کی بات ہوئی تو پہلے تو تھا کہ جو اس کو کتا کاٹے گا اس کو ویکسین لگے گی اب سندھ حکومت نے نوے کروڑ روپیہ مقتص کیا ہے کتوں کو ویکسین لگائیں گے تو میں فوٹیج دیکھ رہا ہے کتے پکڑ پکڑ کے ان کو ویکسین لگا رہے ہیں حالانکہ جنھ گورنمنٹ کو خواب خواب بتانے کی اچھا مشہین نہیں ملا ان کو پکڑ کے اپنی اسیمبلی میں باند کر دیں عوام کو تو نہیں کٹیں گے ٹھیک ہے یہ طریقہ کار ہوتا ہے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے یہاں آپ دیکھ لیں کہ اب یہ وقت پاکستان کا آنے والا ہے وحو بڑا اس چیز کو سٹڈی کر رہی ہے میں ایک رپورٹ تھوڑی سی دیکھ رہا تھا تو یہ نہ ہو کے ایسا کہ ہمیں بریٹش گورنمنٹ یہ کہہ دے کہ جب آپ اپنے بچے پاکستان لے کے جاؤ گے تو انٹی ریمیز لے کے جانا انجیکشن لگوا کے جانا یہ وقت آ جائے گا اگر ہم اس پر کنٹرول نہیں کریں گے بلکہ کچھ تو ہے سر کہ آپ ٹی بی ٹیسٹ کروا کے آئیں گے ٹی بی ٹیسٹ آپ ہونے شروع ہو چکے ہیں پولیوں کے پترے بڑوں تک کا وہ بھی جیلی دیکھو وہ بھی جیلی ٹائٹ فائٹ انڈیا سے ہمارے تلقات نہیں ہیں لیکن ان کی لیپ کے بنے ہوئے ہم پہ ازمائی جا رہے ہیں یہ چیزیں خان صاحب راشدہ صاحبہ پتہ نہیں ایم بی بی اس ہے کہ گائنیکالوجسٹ ہے یا کیا ہے مجھے تو اتنا ان کا علم نہیں ہے ایک خاتون ہے تو آپ کم سے کم یہ دیکھیں کہ آپ نے ان کو وزیر سہت سہت بنایا ہے تو اللہ ان کی اپنی سہت کو قائم رکھے ماشاءاللہ سہت مند ہے لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ کیا وہ ان چیزوں کو سمجھتی ہیں انٹرنیشنلی کیا ان کو یہ پتہ ہے کہ کیا کیا ضروریات ہیں ہماری پولیو کے کیس سب سے زیادہ ہمارے بڑھ گئے ہیں تو کیوں بھول دی پا رہے ہیں یا وہ اپنے یہ شکست فیل کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بائیس سال ان کو چھوڑ ڈاکور آج بھی کہا کہ کسی کے باپ کی سائیکلوں کی دکان تھی آٹھ اٹھ 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 روپی بھلے تھی میں کہتا ہوں جو کچھ بھی تھا آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ بار بار کرید رہے ہیں قبروں کو ماضی کو بار بار کرید رہے ہیں آپ اپنا کچھ کر کے اب دکھائیں اب لوگوں کو لوگوں کو پتہ ہے جو آپ نے بتانا نا وہ ہمیں آنکھوں سے بھی نظر آ رہا ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ کون کیا تھا کون کیا نہیں تھا ہم نے تو ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں چونکہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کتیا کے گلے میں فاطمہ جنہ کا نام لے کے تو سڑکوں بھی گھومتے تھے وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں چیز یہ ہے کہ آپ ان کو چھوڑیں انہوں نے تو گند جو ڈالنا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے ان کے موہ پہ اچھا تھپڑ مارنے کے لیے آپ اپنی تو کارگرگی دکھائیں آپ انہی کا گند آپ انہی کی گود سے اٹھا کے تو ان کا گند اپنی گود میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں صحیح ہے صحیح صاحب عمران خان صاحب کی جو بے قراری کہہ لیں یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ان کا یہ بیانیہ تھا کہ ان کو رحم آ گیا انہوں نے میاں صاحب کو چھوڑا پھر یہ ان کی جو تڑپ ہے کہ جو رپورٹس میں یہ تھا کہ ہر گھنٹے جو ہے وہ موت کا خطرہ ہے لیکن وہ تو جہاز پہ ماشاءاللہ بہت خوب آرام سے بیٹھے ہیں تو آپ کے کیا تذیعہ ہے کہ وہ جو ایک بیانیہ تھا کہ رحم کے ساتھ انہوں نے چھوڑا ہے جج صاحب نے بھی کہا دیا کہ بھائی آپ نے تو خود چھوڑا آپ سارا مالبہ یا تانہ ہمیں دے رہے ہیں تو عمران خان کو کیا بالا بالا ہی میاں صاحب کی وہ ڈیل وہ مشرف دور کی طرح ہو گئی عمران خان صاحب اس پہ بوکھلات کا شکار ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایسا تھو کیا رہا ہے بہت شکریہ فاروق بھائی معاملہ واقعی اتنا گمبیر ہے کہ پاکستان پہ ترس بھی آتا ہے رونا بھی آتا ہے اور اپنی کم آئیگی پہ اور اپنی جسے کہتے ہیں قسمت پہ بھی صحیح بھائی معتم کرنے کو جی چاہتا ہے خواہ صاحب نے بہت اچھی ایک سٹریٹیجی کی طرف اشارہ کیا کہ تقریریں بہت سن لیں وہ جب یہ کنڈینر پہ تب بھی کنڈینر پہ تھے تب بھی یہ تقریریں تھی اب بھی وہیں ہیں کہ صحیح یہ نہیں ہے اس کی امانداری پہ بھی کوئی کلام نہیں عمران خان صاحب کی ٹھیک ہے اور میں تو اگلی بات یہ بھی کہوں گا کہ ان کے جو قریبی جو انہوں نے اپنے ٹیم چنیا ان میں سے بھی آپ کسی کے اوپر ابھی تک انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ جناب انہوں نے یہ فران جو سودا کیا یہ فران جو پراجٹ اٹھایا وزیر سہت کا سنا تھا کہ وہ تیس سے ایسی پرسنٹ جو ہے انہوں نے بیڑا کر دیا ادلیات جو ہے ایک سنا تھا لیکن باقی جو ان کی ٹیم دی وہ بیسکلی ان کی ٹیم کا آدمی نہیں تھا تو وہ ایسے آگئے کسی طریقے سے آگئے لیکن جواب دے تو عمران خانہ بزدار اگر سورہ جواب ہے میں اگلی بات یہی کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایک آدمی کی نالائکی یہی ہوتی ہے کہ اس کے اردگرد اس نے اپنے ٹیم کیسے ہی کٹھی کی ہے جب اکبر مغل تخت کا وارث بنا تھا تب اس کی عمر سترہ سال تھی ایک یہ قسمت کی بھی بات ہوتی ہے کہ سترہ سال میں اس کو وہ جو اس کے عطا جو ان کے وہ استاد ملے یا ان کے وہ جو نورتن تھے وہ سارے کے سارے ذہین آتی تھے میربل بھی اور وہ ملادو پیادہ بھی اور یہ بھی اور وہ بھی بیرم خان بھی آپ لگا لیے اب قصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لٹیا خود ڈبو دی یہ محسوس کر کے جب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ میں پہلے اپنی ٹیم کے آدمیوں کو باری دے کے ان کے احسانوں کا بدلہ چکاؤں گا قوم کے ساتھ زیادتی تبیہ ہوگی ٹھیک ہے جا ایک آدمی کا ورکر ہونا جو ہے یہ دیکھئے ایک لیڈرشپ کی آپ یونانی فلوسوفی آپ ساری پڑھ کے دیکھ لیے برانے کی لیڈر ہونا اور چیز ہے فالور ہونا اور چیز ہے اب وہ جو ورکر جو ہمارے پولٹیکل ورکر ہوتے ہیں ہمارے یہ بہترین ورکر ہوتے ہیں یہ بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو لیڈرشپ کا رول دے دیا جائے تو اہم ممکن ہے کہ وہ زیرو ہو جائیں بلکل صحیح یہ ہوتا رہا ہے تاریخ میں بہت ساری مثالیں اس کی ہیں اب اس کا چلیں چھے مہینے دے دیا ان کو کہنے کو تھا کہ جی ہر مہینے کے بعد ہم آپ کی کارکردگی دیکھیں گے یہاں بھی کیابنٹ میٹنگ سوال جواب بھی بن ہوگا اب کسی ایک وزیر کے تو کارکردگی ایسے دیکھ لیجئے کہ جو آپ نے اعلان کیا ہے پوری دنیا میں آج کا زمانہ بہت چینج ہو گیا ہے اس میں میڈیا نے بہت ہی ایڈوانس طور پر انفرمیشن دینی شروع کی ہے ہمارے عوام بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی جیسے خواہ صاحب نے اشارہ کیا کہ ڈیلیورنس کیا ہے آپ کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ آئے تھے وہ یہ جو بیانیا تھا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں اور ہم ان کا آپ سے پیہ چڑھائیں گے وہ تو پندرہ پرسنٹ دس پرسنٹ بیس پرسنٹ آپ اس کو دے دیجئے لگا لیں اس کی بنیاد پہ آپ آگئے اوپر لیکن باقی سیونٹی فائی پرسنٹ تو آپ کی کارکردگی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ کا منشور کے جو باقی حصے ہیں آپ نے ان کی طرف دوبارہ کبھی مڑھ کے دیکھا میں ایک بڑے سب سے پڑے لکھا ان کا آدمی ہے جو ساری عمر جو ہے وہ سی ایس پی بھی رہا ڈی ایس وہ ڈی سی بھی رہا وہ سب کو شفکت محمد اب کیا ان کے ان کو نہیں پتا کہ یہ جتنے بھی آپ یہ کر رہے ہیں اس کو میں یہ میں آپ کو دوسرے ڈیسیکشن کی طرف وہ ایڈمن پرابلم لے کر بتا رہا ہوں جو اینڈ مکرنے بڑے ناظرین سمجھ ہیں سب سے پہلے تو یہ اس کو ہونا چاہیے تھا کہ بھائی جی آپ نے ہر گاؤں میں ایک سکول کھولنا ہے اس کے لئے بجٹ آپ بلے سے ٹونٹی فائی پرسنٹ آپ بجٹ لے لیجئے پرانے دمانے میں کبھی ون پوائنٹ فائی پرسن سے زیادہ دو پرسن سے زیادہ تعلیم کو بجٹ نہیں دیا جا اب اس کو ان کے وہ جو نیچے ہیں وہ جو جسے کہتے ہیں مس گائیڈ کرنے والے ہیں انہوں نے کہہ دی کہ نہیں جناب یہ تو پروینشل سبجکٹ ہے یہ تو آپ نے تیع کرنا ہے کہ یہ سبجکٹ پروینشل ہے کہ یہ سینٹر ہے پروینشل والے اپنے کام کرتا رہے ہیں بزار کو بھی کہا جا سکتا تھا کہ بھائی ہر گاؤں میں سکول جو ہے وہ مجھے آناؤنس کر کے مجھے بتائیں ان کے لئے فند ریلیس کریں آپ کی امپلائیمنٹ کا بھی آپ کا ہوگا تعلیم بھی ہوگی جب آپ کے گاؤں کے بچے پڑے ہوں گے تو پھر آپ کو پبلک ہیلتھ میں آپ کا وجٹ آدھا رہ جاتا ہے جب شعور آتا ہے تو پھر وہ اس حساب سے ان کو پولیو بھی نہیں ہوگا جو بہت شعور والدین ہیں ان کے بچوں کو آپ دیکھیں جو آپ کے پاس پولیو کے ہیں جو آپ کے پاس ریبیس کے مریض ہیں جو آپ پاس پولیو کے ہیں بھائی یہ آپ لیڈر ہیں ان سے ایک ٹیلی فون کال پر آپ مانگوائیے فگرز کے لیے ان میں سے کتنوں کے والدین پڑے لکھیں صحیح ہے اچھا صحیح سب اگر ہم دیکھیں ان کے سولہ اٹھارہ مہینے ترجیحات جو ہیں آتے سال ان میں بھینسے کٹے کٹیاں پھر مرگیوں کی بات ہوئی پھر گورنر آس گرا دیں گے وزیراعظم میں ہم یونیورسٹی بنا دیں اس قسم کے بیانات جو تھے جو ایک جسے کہتا ہے جلسے جلوسوں میں تو بہت زیادہ اچھے لگتے تھے یہ شروع میں انہوں نے یہ اٹیمپ کیا کہ شاید یہ ہم دکھائیں گے جی لگجری گاڑیاں ہم بیچ رہے ہیں تو بہت بہتری آئے گی لیکن ٹیم میں وہ اہلیت غالباً نہیں تھی یعنی چوائیس جو تھی وہ کیا بجائیں گے سر لیڈر نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے اگر آپ شفقت محمود کو ایک بار بٹھا کر سامنے کہتا ہے کہ بھائی جی مجھے یہ تین میں میں یہ ریزل چاہیے اب ایک میاں والی میں ایک ہسپٹل بنانے کے لیے آپ اچھلے ڈھیڑ سال سے ایک آدمی کا ڈھول پیٹ رہے ہیں جس کو یہاں پہ ہر بچہ گانتا ہے ٹھیک ہے نا بہت اچھے آدمی ہوگی اور پیسہ بھی خرچ کرتے ہوں گا ان کو بھی کہا جا سکتا تھا کہ جناب آپ مجھے یہ اڈوائز کریں کہ آپ جاؤ ہر سکول جو نے وہ ہر گاؤں میں سکول میں میاں داد جو ہیں وہ ان سے نالا ہیں کل باکسر آمر خان کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں پھر بھی نواز شریف نے ایک پلاٹ دے دیا جگہ دے دی تھی کسی آہ بنانے کے سپورٹس کمپلیکس کے لیے عمران خان کو ان کا یہ بیان ہے بیشت سپورٹسمن انہوں نے سپورٹس کے لیے ان اٹھارہ مہینوں میں کچھ نہیں کیا تو آگے آپ تعلیم سہت آگے رولے جو ہیں سر میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں یہ آواز عمران خان تک آپ پہنچائیں گے کہ بھائی سب سے پہلے پریاریٹیز اپنی تیہ کریں پریاریٹیز کیا ہیں کہ آپ سکول چلے کھول دیجئے اس کے بعد اگلی پریاریٹیز یہ ہوتی کہ جتنے بڑے شہر ہیں ان سے پانچ میل دور جا کر آپ ساری جگہوں پہ جو ہے نا وہ پچاس پچاس ہزار آدمیوں کا ایک ایک سٹیڈیم بنا دے سہی ہے آٹو میڈے کے لیے پولائیٹنٹ بھی کریئٹ ہوتی ہے لوگوں میں ایک ایک ایکٹیوٹی بھی ہوتی ہے ان کو اپناہیت بھی ہوتی ہے کہ جناب یہ ایک سٹیڈیم اگر لاہور میں ہے پنڈی میں ہے تو یہ فیضرباد کا بھی بہتر ہو سکتا ہے اور اس سے آگے بھی بہت ہو سکتے ہیں سہی ہے مطلب اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں کہ وہ جو ان کے اوپر داغ یا ان کو تانہ دیا جاتا ہے سیلیکٹیڈ کا تو یہ اپنے سیلیکٹرز کو راضی رکھے ہوئے ہیں آگے عوام کو لینا دینا ان سے نہیں آگے دیکھا جائے گا میں کول لے لوں سر آپ کی جات سے کول لے لوں پھر شاید عمران خان جو ہیں وہ ایک روایتی سیاست کر رہے ہیں کہ ان کو عوام فی الحال جو ابھی ہم ان کا پچھلا جو ٹین اور گزرہ اسی پر بات کر سکتے ہیں آگے وہ کیا کریں گے اللہ کرے کوئی بہتر کریں لیکن پچھلے اٹھارہ سولہ مہینے میں تو ایسی لگ رہا ہے کہ وہ ایکسٹینشن دی ہے انہوں نے انہوں نے راضی بازی کیا سب کو اور اچھے خاصے ان کے اچھے مراسم ہیں ایک پیج کی دوبارہ ہر ہفتے ایک ہم بات سنتے کہ ایک پیج پہ ہیں تو ان کا ایک پیج پہ ہے لیکن وہ کتاب جو عوام کو انہوں نے سبق پڑھایا تھا وہ کتاب ہی پتہ نہیں کدھر چھوڑ کے آگے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے پیج ملانا تھا وہ اس پیج کے اوپر اب بھی ہیں اس پر بات کریں گے مرزر مہمانو سے آپ کی کولز کا بھی آواز کرتے ہیں پہلے کول برمات ساتھ ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام جناب جی افضال صاحب خوش آمدیل جناب کے مہمانو کو بھی اسلام علیکم میرونی وآلیکم السلام بات یہ نہیں ہے سیلیکٹر کسی ہاں کی ایک ریکر یا دوسری کسی کھیل کی ٹیم کے لیے کل کپتان جو ہے نام وہ تو سیلیکٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے تجربے یا اس کے کھیل کی بنیاد پر ٹھیک ہے تو پرائم نیسٹر تو سیلیکٹ نہیں ہوتے وہ تو الیکٹ ہوتے ہیں الیکٹ ہوتے ہیں وہ جو الیکٹ کے جو پرائم نیسٹر کو سیلیکٹ کہتے ہیں تو افضال صاحب یہ جن لوگوں نے الیکٹ کیا ہے ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچے وہ الیکٹ کرنے والے انتظار میں ہیں منتظر ہیں کہ بھائی کیا کچھ ہمیں کچھ کچھ ملے گا یا نہیں یہ تین سو سے پانسو روپے کا ٹرماتر اگر بک جائے تو وہ کیا کریں گے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے باقی مافیا نشا لیگ کے نشا کی بیماری میں چھوٹی سی بابت ہے کہ کپکان اگر محمودی سے کوئی بات کہہ دے نا اب نشا لیگ کے بیماری کے بارے میں پاکستان کے پرائم نسٹر کوئی بات کی ہے تو واقعی بہت بڑا جرم کیا ہے کیونکہ مافیا نشا لیگ کے نشا نے پڑے ہیں ایسے شخص سے بٹھائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح سر بہت شکریہ بہت شکریہ مافیا اس کی بات ہو رہی ہے بیوریکریسی کی آج بھی انہوں نے سری سا بات کی میں کور کورنر لے لوں پھر اس پر بات کریں گے کہ یہ مافیا اس بیوریکریسی ان کی ہرڈلز جو ہیں بار بار مجھے پتہ نہیں وہ پاک پتن واقعہ وہ ڈی پیو رات و رات جو چینج ہو گئے اعظم سباتی کو کس طرح سے انہوں ٹھیک کر لیا یہ جو معاملات ہیں اگر تو بیوریکریسی ان کے لیے اتنے آڑے آتی ہے تو پھر یہ کیسے معاملات ہو گئے اور غریب کیا بھلا جو ہے وہ ہی کرنے کے لیے کیا بیوریکریسی جو ہے وہ ان کے آگے دیوار بنتی ہے اپنوں کے لیے اگر انہوں نے کچھ کرنا ہو تو پھر تو سارے کام ان کے ہو رہے ہیں جی ساری ساری ترجیحات عوامی لیگر سیلیکٹرز الیکٹرڈ یہ سارا ایک واقعہ پر نہیں جاتا وہ تھی ایک پولیٹیکس میں ایک دوسرے کو پر چھوٹی موٹی الزام کو چلتی ہے اب جو کہنے والا ہے سیلیکٹرز اس موریم اورنگ زید کی اپنی بیچاری کی حصیت کیا ہے ٹھیک ہے پہلے بلاول نے کہا تھا پہلے بلاول صاحب نے بلاول صاحب میں بلاول صاحب میں جسے کہتے ہیں کہ چھائی تو گولے چھڑنی کیا بولے اب اس پر غور کریں گے ہم تو اپنا وقت ضائع کریں گے جیسے بہت سارے میڈیا والے کرتے ہیں یہ بہت بہت ہم نے تو کرنا ہے کہ ہم پاکستان کو آگے کیسے لے کے جائیں میں نے گزار رہی تھی کہ آپ پرائلٹیز میں سٹ کر دیں میں اس جو واقعہ جیسے افضال صاحب نے بھی ریفر کیا چلیں انہوں نے جھوٹ بولا انہوں نے دھوکہ دیا انہوں نے قوم کے سامنے آگیا ہے نواز شریف صاحب نے جو بھی اپنا سلوک اپنے سامنے پیچ کیا اب ان کا کردار اب وہی بات آگی نواز صاحب کہ ان کا کردار کیا ہے ان کا یہ تھا کہ رات و رات اب آرڈیننس کی ضرورت تھی صحیح ہے کہ جناب ہم ایک انکوئری جو انا وہ تین دن کا نرد اس کی رپورٹ آگی یہ آرڈیننس ہے جو بھی اس میں ہوگا وہ نہ صرف فائر بھی نہیں ہوگا بلکہ وہ پنجاب اسمبلی میں پنجاب اسمبلی کے سامنے گوری سے اڑا دیا جائے گا صحیح ہے میرا طرف ڈاکٹر ہو کر اگر اس نے اپنے پیشے کے ساتھ اتنی بدیانتی کی ہے جس نے بھی کی ہے جو اس قسم کی رپورٹ جس نے بنوائی ہیں وہ جس نے ان رپورٹوں سے وہ معاملہ غص کیا ہے کہ ہم ہفتہ ہم پریشان رہے وہ اس نے عمران خان بھی پریشان رہے تھے کہ جناب یہ ابھی اگر ہم نے ایک گھنٹہ بھی لیٹ کر دیا تو این ممکن ہے کہ اس کا دم نکل دائے جب اس قسم کی رپورٹ نے دینے والے ڈاکٹروں کا وہ جو چھ سات ڈاکٹروں کا وہ جو بورڈ تھا جنہوں نے یہ حرام زدلی کی ہے میرے حضروں ان کے لیے آپ صرف میاں والی میں تقریر کر کے آپ اس کو کمنشیٹ نہیں کر سکتے صحیح ہے میرا اشارہ اگر ایک قومی مجرم کسی وجہ سے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور آپ کتنے بے وکوف ہیں کہ پوری دنیا کے سامنے تماشا بن گئے اب آپ ان کا تماشا جب تک نہیں بنائیں گے صحیح ہے یا تو اس کی واقعی تفتیش کر رہے ہیں یا پھر ہی یہ بحض چھیڑی نا اگلی بات تفتیش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف بھائی کمیٹی ناؤنس کر دیں اس کے بعد کمیٹی کمیٹی کھیلتے رہے تو وہ چھ مینے گزر جائیں اس کے بعد آگے ہی دیں کسی وہ جو مجرم کلاس میں وہاں پہ وہ تین سال جنہوں پیشیاں بھگت رہے ہیں نو پیشی آپ ایک آرڈیننس لائیے آپ کہ جناب جنہوں نے یہ یہ لاغنی سروسٹ میں آتا ہے کہ اگر یہ ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں اگر ڈاکٹرز ہو کر اگر اتنا فاول پلے کرتے ہیں اتنے عالی عوضے پہ ہو کر اتنا پلے پلے کرتے ہیں اور ساتھ اس میں پیسہ بھی چلتا ہے تو اس سے زیادہ کرپشن کی اور اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی اگر آپ ان کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے تو پھر اس معاملے کو دوبارہ اٹھائیے ہی نا بلکل صحیح ایک تو جیسے صحیح سب تجاویز ہیں یا ایسا ہو آرڈیننس آئیں کانون سازی ہو وہ تو ہم بات کر رہے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں آہ وہ کہے چکے اب ان کے اوپر عمل درامت کا ٹائم ہے خاص صاحب وہ کہے چکے کہ میں کشمیر کاؤس پر میں وقالت کروں گا اور پھر وہ اعلان کر چکے کہ ہر جمعہ اتجاج ہوگا آج جمعہ تھا نا سر کوئی اتجاج کوئی ریلی کوئی جلسہ جلوس آج میاں والی میں انہوں نے تقریر بھی کی کشمیر میں ایک سو ساتوہ دن تھا کرفیو کا آج کوئی ایک جملہ انہوں نے بولا اس وقیل صاحب نے میں کال لے لو پھر ان کے جو کہے چکے ہم تو وہ تلاش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ جو آپ وعدے دے چکے کہ چکے آہ وہ اس پر آپ نے کیا عمل درامت کیا ہے جو آگے ہم ان سے اور ہی حسن زنیت سبز باغ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے وہ تو ایک الگ بات ہے وہ سجا کے رکھیں گے لیکن جو آپ کہے چکے ہیں اس پر عمل درامت کیتنا ہو رہا ہے آج کشمیر اسکو کدر تھا پاکستانی پرائم منیسٹر کے سامنے یہ بات کریں گے اس کال لینے کے بعد اسلام علیکم والیکم اسلام ہیلو والیکم اسلام میں کیا کہوں کہ میڈیا پاکستان کا اگر ریٹن اس میڈیا کی چیز ہے تو دنیا کا کرپٹ لین اتنی کرپشن ہے اس میڈیا کے اندر ٹھیک ہے آپ نے خود جو بیان دیئے کہ آپ اتنے غیر ہیں مدارے کہ آپ کو نہیں بتا تھا کہ نواز شریح کی واقعی طبیعت خراب ہے یا خوانہ بنا رہے ہیں کس کو درامے کر کے دکھا رہے ہیں کس کو درامے کر رہے ہیں ملک کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس طرح چلاتے ہیں ملک تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کی غریب ہوا میں انہوں پر کتے انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں ایک مجھے بتائیں کہ وہ واقعی ساری پالیسیاں تو ان کی ناکام ہو گئی وہ کتہ چھوڑ پالیسی چاہے ان کی عوام کے اوپر کامیاب ہو جائے کیا امران فان کو نہیں بتا کہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کتہ کھانے سے افیکٹیڈ ہوئے اور اتنے زیادہ ان کو زخم ہوئے ادھر آپ مجھے بتائیں کہ ایک لڑکی ادھر بریڈپورٹ کی وہ لڑکی تھی مسلمان لڑکی تھی اس کے موہ پر کتے نے زخم کیے اور اسی وقت پارلیمنٹ میں لا پاس ہوا کہ اس قسم کے کتوں کو جو ہے وہ آزاد موہ پر موہ پر ماسک کے دورا باہر نکالیں یہ پورا بین ہو گئی تھی اس قسم کے کتے تھے تو ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں وہاں میں بھی مجھے بتائیں کہ ان کی یہ پالیسیاں ہیں کہ عوام پر کتے چھوڑ دیا جائیں اور تو آپ کی کوئی پالیسی کامیاب نہیں ہوئی صحیح ہے بھائی امران خان جو ہے جی جی آپ کی بات آگی بہن بہت شکریہ مسئلہ تو یہ یہ چلے اس اسیشو پر بات میں بات کرتے ہیں جو کشمیر کا خان صاحب ہم نے ایک سو ساتوں دن تھا آج تقریر بھی کی سر ہمارے وزیراعظم نے محبوب قائد نے اور انہوں نے وقالت کی تو وہ اگلے سال انتظار کریں جب وہ یو این او جائیں گے تب وہ بات کریں گے دیکھیں یو این او تو جانے کے دور بات کریں کشمیر کا جو مسئلہ ہے جس کی یعنی کہ ہم پر ایک ذمہ داری بنتی ہے مجھے امران خان صاحب کی ایک بات جو ہے وہ بار بار جب انہوں نے ریفرنس دیا یونائٹیڈ نیشن میں اسرائیل پہ تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو قائد آدم میں ایک وسیحت کر گئے ہیں کہ جب تک پلیسٹائن نہیں بنے گا اسرائیل کو رکنائز نہیں کرنا تو اسی قائد آدم نے ہمیں یہ کہا تھا کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرہ گیا بلکل صحیح اس پہ تو عمل ہوتا کم سے کم کچھ نہیں کتنی دفعہ ہم بھی شہری صاحب میں خود اس پہ کہہ چکا ہوں بلکہ آپ خود سبق سیکھیں آپ کی ڈپلومیسی کیا ہے آپ اس وقت ایک آپ کے پاس اتنا خوبصورت موقع ہے کہ آپ گورنمنٹ آف ایکزائل بنائیں آپ کشمیر کی ہر اپنی پاکستان بیسی میں ہر ایک ایک کمرہ وقف کر دیں کہ یہ جی گورنمنٹ ہم نے ایکزائل میں گورنمنٹ بنا دی ہے کشمیر کی ہم نے اس کو ریکنائز بھی کر لیا ہے صحیح ہے آپ تو وہ کوئی کر رہے کہ آپ ایک بچہ جو تیتیس نمبر جس نے لیے آپ کہہ رہے کہ اے گریڈ لیں میں تیتیس نمبر کی بات کروں کہ آج انہوں نے جملہ کیوں نہیں بھولا یہ تو اے گریڈ والی بات کر رہا ہے انہیں نہ تو ان کے ہواری جو ہیں وہ کشمیر یاد دلانے دیں گے نہ وہ کشمیر کو یاد کریں گے کشمیر کا سودہ پھر وہ جو کچھ ان پر زمانت ہے میں جی سودہ تو خیر نہیں ہوا ایک بات ہے کہ اگر سودے والی بات ہوتی یا مشرف فارول انکریمنٹ ہوا ہے ہماری اپنی خامیاں ہیں ہماری اپنی خامیاں ہیں جب وہ اس شخص کے منشور میں سب سے پہلا جملہ جو ہے راج پا کا جو تھا وہ کشمیر کا ذکر آ گیا تھا ملکل صحیح بابری مسجد کا آیا بابری مسجد کا اس کا آیا تاج محل کا آیا بلکہ شاید آپ کے علم میں نہیں کہ کل یہاں پرسو تک آگرہ کا نام بھی بدل دیا جائے گا اچھا آگرہ کا نام آگرہ کا نام بدل دیا جائے گا پھر سڑکیں تقریباً تمام آڈر ہو چکا ہے کہ سڑکوں کے مسلم نام ختم کر دو مسلمان نام ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور چد ایسی جگہ جس میں کتب بنار کا نام چینج کر کے کچھ اور دے رہے ہیں تاج محل کا بھی نام کچھ آگرہ کا نام بھی کچھ اور دے رہے ہیں یہ سارا وہ ہو گئے ہاں یوگی نے اور انہوں نے مل کے سارا کر لی ہے اب دیکھیں ہمیں دو چیزیں یہ سوچنی چاہیے تھی کہ کشمیر کا مسئلہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں اب آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات نکل رہی ہے محمد جلی پتا کہ پاکستانی اس پہ میڈیا اس پہ آئے گا نہیں آیا اب یہ بھی پتا چلا ہے کہ بیک ڈور پالیسی میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرح کریں جو لو اگر ازادی کی بات نہیں کرتے تو پھر کیا ہم کشمیریوں کا کوریڈور بنا دیں ٹھیک ہے کہ یہاں کے کشمیری بھی جو ہیں وہ ایک پرمٹ لے کے جائیں اپنے رشداروں کو وہاں ملنے اور وہاں کے یہاں آ جائے اس کا کوریڈور بنا لیتے کرتارپور میں شاید محمد کوریشت نے یہ تقریر بھی کی کہ وہاں سے بھی آنا جانا ہم بھی وہ شاید کسی مجد کر رہے گا اب یہ کیا ہے کہ یہ اس چیز کو دبانے کے لیے کشمیر کی ازادی کو دبانے کے لیے کوریڈور بنانے کی سوچ رہے ہیں تاکہ آواز جو ہے دب جائے تھوڑا سا جیہاں تو یہ جو وقالت خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں وقالت کروں گا آج بارہ لوگ ایرازر تھے مجھے اس سے دوسری بات ابھی آپ نے کی میں معذرت چاہتوں کو ٹاپک تھوڑا سا میں واپس سے دلوں گا عیوب خان کا دور اگر ان کو تو بڑا یاد ہے آپ نے شاید اس دور کو سٹڈی کیا عیوب خان کے دور سے لے کے اپنا زیاء الحق کے دور تا کیے تھا کہ ہر گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ دپارٹمنٹ جن میں پی آئی اے حبیب بینک یونائٹیڈ بینک مسلم مرشل بینک تمام پہ لازم تھا کہ وہ سپورٹس مینس کو نوکڑیاں دیں صحیح جس طرح مجھے اچھی طرح یاد ہے جعوید میاداد کو آٹومیٹکلی انہوں نے پریزیڈنٹ حبیب بینک بنا دیا تھا اس کے اطاس کو گاڑی بھی دی تھی تین ملازم بھی دیئے تھے دو ڈرائیور بھی دیئے تھے اس کے بچوں کی فیصے بھی دی تھی وہ کیا تھا یہ ہوا تھا کہ کم سے کم جعوید میاداد کی وجہ سے دس پندرہ خاندان جو تھے نا اور آگے عمران خان خود بھی مختف اداروں سے اپنے لیتے رہے ہیں اگر وہ سوچنے کہ یار میں اس چیز کو لازم کر دوں تو اس وقت پاکستان میں پچیس پچیس ہزار کے قریب تقریب دمام وہ ہیں تو آپ اس کو ملٹیپلائی کریں کہ کتنے لوگوں کو آپ فوری طور پر جوب دلا سکتے ہیں بلکہ انہوں نے تو آدھر سال وہ سسٹم ہی چینج کر دیا ہے آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے لوگوں اس کو آپ کو توقع تھی کہ نہیں یار یہ خود بھی تنخواہیں وہاں سے لیتا رہا تو ہمیں بھی دے رہا ایسی چیزوں سے کیا ہوگا کہ آپ ملازمتوں لوگوں کو ملازمتیں دے دوسرا یہ ہے کہ جس طرح میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے وقت آ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قسم سے کہ وہاں پتھر لے کے چل پڑے دوائیوں سے بچے مر رہے ہیں اور کھانا مل نہیں رہا یہ دیکھیں یہ اللہ معاف کرے میں بات کرنا نہیں چاہتا یہ گریلو بات ہو جاتی ہے یا میں نجیب بات بھی نہیں آتا ان لوگوں کی مت سنیں جنہیں مزاروں کے پڑھارے اور مزاروں کے لنگر کھانے کی عادت ہے کہ وہ آپ کو لنگر خانوں کے مشورے دے رہے ہیں چونکہ وہ قوم ہیں وہ لوگ جو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں ان کے تو خاندان کے خاندان پلے ہیں لنگروں پہ مزاروں کے لنگروں پہ تو آپ کو پوری قوم کو وہ بنا رہے ہیں لنگر کھانے والی قوم آپ اس طرح کریں کہ آپ فوری طور پہ اس کو اڈجسمنٹ کریں دیکھو آپ کو تو آج ورلڈ بینک نے بھی ایک چھوڑتی ہے ورلڈ بینک نے ان سے یہ فائدہ لیں کہ آپ کم کم کھانے کی چیزوں کو سبسنائز کریں یا آپ بیس پچیز پسن تنخواہ بڑھا دیں تاکہ ادھر یہ کر دیں کہ جو ہمارے ریمیٹنس بیجنے والے ہیں ان کو ایک فائدہ یہ دیں کہ کمپلس نہیں کر دیں کہ کوئی پاکستانی بینک ان سے ریمیٹنس کے پیسے نہیں لے گئے بلکل صحیح صاحب بہت سے ایسی باتیں ہیں تجاویز ہے یقیناً بہت سے ایسے دماغ پاکستان میں بھی یقیناً ہے کہ جو پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں ایک وہی بات کے خواہش ہے کہ امید ہے کہ اس حکومت سے عوام کو اب بھی ٹائم تو ان کے پاس ہے لیکن جو ہماری ایک روایتی سیاست ہے وہ کس طرف جائے گی اور پھر کشمیر ایشو پہ عمران خان کی کردار سے مطالق وہ ابھی سیری صاحب سے بھی رائے لیں گے بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہواوں کے رکی بات ہو رہی ہے جج صاحب کا وہ جو بیان تھا وہ اب کتنا کوئی مہازرائی کی فضاء دوبارہ تو نہیں بنے گی کیونکہ ایک فائز عزت صاحب کے خلاف تو پہلے ہی ان کی سلسلہ چل رہا ہے تو یہ کوئی مہازرائی ہے آرمی چیف جو ہیں ان کی کل بھی ملاقات ہوئی تھیں عمران خان صاحب سے کوئی تسلی دی جاری ہے یا واننگ دی جاری ہے یہ کیا ہو رہا ہے ان کی تقدیر ان کے حالات کب بدلیں گے ابھی تک جو وعدے تھے جو دعوے تھے اس طرف کتنی پیش قدمی اس موجودہ عقومت نے عمران خانے کی ہے کچھ دعوے کچھ جو خیالات تھے کہ کشمیر ایشو کے اوپر کشمیر قوز پہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گے پچھلے کچھ مہینے پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ ہر جمعے کو کشمیر قوز پر ان مجبور یا مظلوم کشمیرو کی حمایت کے لیے ہر جمعے کو ایک یکجیتی کا اظہار کیا جائے گا آج جمعہ گزرا آپ نے خبریں سنی ہوگی کہیں بھی کوئی اس یکجیتی کا ہم نے اظہار دیکھا نہیں سنا نہیں ایونہ آج ایک فورم بھی تھا عمران خان صاحب کے پاس انہوں نے سب کی جو اپوزیشن ہے ان کی بینٹ ٹھیک ٹھیک بجائی لیکن کشمیر سے مطالق ان کی ایک بات بھی نہیں سنی گئی ایک سو سات ماہ دن ہے وہاں پر لوے لاکھ یا ایک کروڑ کے لگوک جو کشمیری ہیں وہ کرفیو کی ضد میں ہیں سہری صاحب یہ جو ہیں ہم تو کچھ اوری خیالی پلاو پکا رہے ہیں کہ یہ کریں یہ کریں یہ تو تقریر کر چکے تھے دعویٰ کر چکے کہ میں وقالت کروں گا کشمیر کوس کی آج ذکری نہیں ہے یا یہ معاملہ آپ نے کیا آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ حل ہو چکا ہے اس کو آستہ آستہ کوشش ہے کہ بھلا دیں عوام کیونکہ جب اوپر بات چھپانی ہو تو پھر وہ ذکری چھوڑ دیتے ہیں اخبارات ختم میڈیا میں بات ختم عوام بھی اس طرح بھول جاتے ہیں تو اس طرف عوام کو لے کے جانے کی کوشش ہے کوشش نہیں بلکہ یہ ہو گیا ہے جو آپ نے دوسری اپشن دی ہے نا اس پہ عمل دراما تو کب کا شروع ہو چکا اور اس کو سرنگ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کر دیا کہ وہ کرتار پر والا معاملہ کھول دیا صحیح وگرنہ اس سے کرتار پر والے معاملے سے پہلے تک میں اس چیز کا حامی تھا میرے جتنے بھی یہاں پہ ہوتے ہیں آپ ناظرین بھی سمجھتے ہیں کہ میری کو سوچ جو ہے نا وہ درہ تھوڑی سی ریڈیکل ٹائپ کسن کی ہوتی ہے اسے میرے یہاں پہ اسی فورم میں بات ہوئی تھی تو سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھے کہ جناب وہاں سے کوئی کنٹینر جو ہے وہ گزر کے آگے نہیں جائے گا آپ اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے واغا بارڈر سے یا جو بھی بارڈروں سے ان کی جتنی بھی پروڈیوز کنٹینر جو ہے نا وہ افغانستان کے لیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ تاج کسان جہاں جہاں پہ ان کا سمان جانا ہے وہ صرف ہمارے ہاں سے جاتا ہے اور ہم اس میں وہ ایک افغان ٹریڈ جو ہے نا وہ جس پہ بہت سارے لوگوں کی روزی لگی ہوئی ہے اور پچھلے ستر سال سے لگی ہوئی ہے ہم اس لکیر کو ہم پیٹ رہے ہیں ساری دنیا چینج ہو گئی ہم ابھی اس کو چینج کرنے کے اس میں نہیں آپ یاد کریے مصر میں انقلاب کہاں سے چروع ہوا جب نیر سبیت میں جمال عبدالناصر نے جب انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو وہ بریج بنانے کی وہ نہیں دیتے یا نہ ہم آپ کو فند دیتے ہیں انگلینڈ والوں نہیں کہا نہ ہم آپ کو فند دیتے ہیں صحیح آپ اپنے طور پر جو کچھ کرنا ہے کرنے انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے انقلابی قدم انہوں نے کہا جم اپنے طور پر کر لیتے ہیں دوسرے دن جمال عبدالناصر نے نہر سویس کو بلکل قومی آنے کا اعلان کر دے انہوں نے کہا جب اس کی انکم سے وہ بریج بنے گا سارے زمینہ ساٹھ پٹھائی اور ہم تجارے بھیج دیں گے ہم حملہ کر دیں گے آج تک بہی ہے ایران والوں نے بھی یہی کیا اب آپ مصدد خان کا وہ کریے اس وقت کا جب انہوں نے درہا چڑھ پڑھ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا آپ کے یہ ہم نے قومی آ لیے ہیں یہ نیشنلائز کر لیے ہیں ہم نے آپ کے کونے آپ یہاں سے چلیے کام کر گئے ہم آپ کو حملہ کر کے انہیں تو لابوت کر دیں گے انہوں نے کہا کرتے رہیے باقی بات میں دیکھیں گے تو کیا ہم کوئی اس قسم کے فیصلہ نہیں کرسے کوئی قرآن یا حدیث میں ہے کہ جناب ہم نے افغان ٹریڈ والوں کو لازمی ہم نے آنر کرنا ہے جو بھی حکومت آئے اور بیچ میں آرمی بھی ہوتی ہے بیسیکلی ان کا بھی انٹریس میٹ میں ہوتے ہیں بھر یہ فیصلہ تو سیاسی طور پر سیاسی دماغ نہیں کرنا ہے لیکن اگر ایک فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر اس قسم کے فیصلے آپ نہیں کر سکتے اب قصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اب بات آگی کشمی پی اگر آپ نے کشمیر کے اوپر کچھ آپ جسے کہتے ہیں میننگفل میٹنگ کا اگر آپ کا بنتا تھا وہ یہی تھا کہ آپ سب سے پہلے انہیں کہ بارڈر ہمارے سیل ہیں ہماری طرف سے تو ادھر کچھ نہیں جاتا نا انپورٹ ہی ادھر سے قند ہونی ہے نا ایک تو ہمارا بھی سمگلنگ بھی رک جائے گی وہ بھی سارا کام بھی ختم ہو جگہ ان کا جب وہاں پہ ڈکا لائے دے گا انہیں کہ اور ہماری ہوائی حدود جو ہے وہ بھی نہیں آپ کے لیے آپ اپنی جگہ پہ ابھی جو اعلان ہو رہا ہے آج کل کہ جناب ہم اب آپ سے کوئی میٹن نہیں ہوئی کوئی مذاکرات نہیں ہوگی ابھی مذاکرات تو وہ پہلے پریکٹیکلی ختم کر چکے اب ضرورت تھا اب ایک سو سات دن ہو گئے ان کو کیا ضرورت تھا مذاکرات کرنے کی ابھی پھر آپ لوگوں کو بے فکر بنائیں گے مذاکرات مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھیلنے کی جہاں قصہ یہ ہے کہ آپ کنکریٹ سٹیپ آپ کون سے کریں گے اس لیے کہ جب آپ پیچھے سے آپ کو دباؤ پڑتا ہے جہاں اب لوگ یہ دنیا جو ہے یہ سر سمٹ گئی ہے اور اپنے اپنے ملک کے مفاد میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان پہ جاتے ہیں سعودی عرب آپ کا کتنا اچھا دوست ہے لیکن ان کے انڈیا کے ساتھ جو نہ تعلقات ہم سے دس گنات زیادہ ہیں وہاں پہ وہ جتنے ملین ڈالرز کی انویسمنٹ ڈریکٹلی کر رہے ہیں آپ بڑے سے دس بار آپ جائیں وہ آپ کو چکر لگوا دیں گے خانہ کعبہ کا اس کے بعد آپ کی تصویریاں آ جائیں گی آپ خوش ہو جائیں گے لیکن ان کا مفاد وہ اپنا پہلے درجی دیں گے اپنا نیشنل مفاد اسی طرح ایران والوں نے بھی یہی کیا ایران والوں کی چاہ بہار جو ہے وہ نے چالیس اوڑ ڈالر کا پراجیکٹ تھا انہوں نے کہتی کہ وہ آ کے بناتے ہیں تو ہمیں کیا ضرور ان کے تعلقات اپن جگہ پہ لیکن ہمارے ساتھ بھی ان کے تعلقات اپن جگہ پہ تو آپ اپنے تعلقات سیدھے رکھیے وہاں پہ آپ مناقرات کیجئے لیکن جو کام پریکٹیکل ہی کرنے والے ہیں وہ کر گئے جو ملک کے فائدے میں ہو بلکل صحیح سر ایک اور کولر ہے یہی انتظار ہے کہ کوئی ایسے کام جو ملک کے فائدے میں ہیں وہ ہمیں نظر آئے اسلام علیکم جی نکی صاحب خوش آدھے آپ کے مہمانوں کو اسلام مہربانی والیک روبائی پہلے میں صرف آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جب میں تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں تو آپ کو کوئی اتراز تو نہیں ہوتا سر آج ہم خود بھی دوسرا ہی رخ دیکھ رہے ہیں سر ہم تو ہم خود بھی یہی رخی دیکھ رہے ہیں دوسرا بھی آپ بھی دکھائیے سر شکر ہے آج آپ نے بھی دیکھ لیا میں تو دکھا دکھا کے تھک رہا تھا آپ جس آپشن طرح لے کے جاتے ہیں وہ اور زیادہ گھناؤنا آپشن یہ تصویر چیز میں نہیں آرہی آپ کے پروگرام میں بھی نہیں نکی صاحب آپ جس طرح لے کے جاتے ہیں وہ تصویر کا بہت بیانک رخ ہے فروق بھائی میں مصر کی بات ہو رہی تھی انقلاب کی تو میں بتا دوں کہ مصر میں بھی ایک ٹھیلے والے سے بات شروع ہوئی تھی اور مصر کی حالت آپ کے سامنے ہے اور ہم لوگ ڈھرا رہے ہیں اس بات پہ کہ مصر والا ناصلسلہ یہاں پہ شروع کر آ دینا وہاں بھی ایک ٹھیلے والے سے بات شروع ہوئی تھی اور جو حالات ہیں مصر کے بات کے سامنے ہیں اور ہم اب تک ڈھرا رہے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں ابھی سمجھتے ہیں تو ان کی مرضی بات کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ کرتار پورے کی بات کر دے ہیں جی سفرو بھائی آپ کرکٹ کے کرکٹ دوست ہیں کرکٹ کے پلیئر ہیں صحیح ہے کشمیر میں ابھی اگر کوئی کشمیری صدو بھائی پہلا کرنے نہ کرکٹ والا ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی بات ہو جائے کشمیریوں کے پاس صدو بھائی نہیں ہے صدو بھائی ہو تو ہو سکتا ہو جائے کیوں کہ یہاں تو دوستی چلائی جاتی ہے اپنی ذاتی ملک ہی نہیں ملک میں کرتار پورا آپ نے کھلوا دیا ہے صحیح ہے کہ آپ کو ملک کی سکورٹی کا کوئی احساس نہیں ہے کہ چھ میر اندر تک لے ان لوگوں کو لے آئے ہیں آپ کہ جو پہا ہے لاہور کو زہرہ حکومت بنانا چاہتے ہیں کالستان کا ٹھیک ہے ان کو آپ چھ میر اندر پاکستان کو لے آئے ہیں اپنے قریب لاہور کے لے آئے ہیں اور احساس نہیں ہے ملک کی سکورٹی کا تو یہ ساری باتیں سوچنے والی ہیں لیکن یہ خود دوسری پہ قربان ہو جائیں تو وہ اور بات آئے تو کوئی موڈی کو بلا کے بات کر لے تو وہ اس کا تانہ بن جاتا ہے یہ ساری باتیں ہم سوچ کے بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں یہ ہمارا اپنے اگل کی بات ہے پاکستان کی تاریخ کی فرو بھائی وہ کہتے ہیں اب کیا پشتہ حوت جبکہ چڑیاں اڑ گئے لندن وہ بھی پچاس اربعہ کا اسلام دے کے اب نظر یہ آ رہا ہے کہ امران بھائی امران کو یہ سات عرب جو ملنے تھے جو خواب میں انہیں دیکھے تھے وہ خواب ان کے چکنا چور ہو گئے ہیں اور ایک پچاس اربعہ کے اسلام پہ وہ آپ گزارہ کرنے کی ان کی عمت نہیں ہے جو جذبہ جو بڑھ کے تھی وہ انہیں سونے نہیں دیتی اور بات کچھ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جس حالت میں ملک اب پہنچ چکا ہے جس حالت تک پہنچا دیا ملک کو اس حکومت نے اب اس کے بعد اور کچھ رہ گیا کرنے والا آپ اور کوئی امید رکھتے ہو اس سے دیر سال میں آپ کو اس نے ریزلٹ دے دیا اپنی نلائکی کا اور بتا دیا ہے کہ یو ٹرن کا جو آخر دیکھیں ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے کوئی بھی عادت اپنا رہا ہے تو ایک نہ ایک دن اس عادت کا اسے ریزلٹ مل جاتا ہے یہ عادت یہ یو ٹرن کی ڈالی گئی اسینے حکومت کو آج اس کے ریزلٹ ملنے شروع ہو گئے ہیں اور ایک دن انہیں ریزلٹ مل جائے گا یو ٹرن کا کہ یو ٹرن کیا ہوتا ہے اور قوم کو اس طرح یو ٹرنوں کے چکروں میں ڈال کے دھوکہ کب تک دیتے رہیں گے قوم مر رہی ہے کھانے پہ قوم مر رہی ہے روٹی پہ قوم مر رہی ہے یقین کرے فرو بھائی میں آپ کو بتاؤ کہ میرا ایک دوست ہے جس نے میں اس کی گھرد پہ شباز دیتا ہوں کہ جس نے ساری زندگی کبھی مشکل ہوئے تو میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھگائے کبھی بھی لیکن مجھے اس نے فون کا عشاء جی آپ مجھے جانتے ہیں میری عزت غیرت کو جانتے ہیں لیکن آج میں مجبور ہو گئے ہوں آپ کے سامنے پیٹ سے کپڑا اٹھانے پہ تو میں نے کہا بھائی کوئی فکر نہ کرو کوئی ایسی بات نہیں دوست ہوتے کس لیے ہیں تو میرے بھائی آئی تو جو بیچارے جن کی عزت بچی ہوئی تھی جو سفیت پوچھ لوگ تھے آج وہ بھی پیٹ سے کپڑا اٹھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں اور یہیں ابھی نواز شریف کے چٹکے نہیں ختم ہو رہے ہیں ان کے نواز شریف ان کے ساپوں پہ چھائے ہوئے راتوں کے نیدرے رام کیئے ہیں وہ تو چلا گیا یعنی کچھ اور ملوزو کی طرح بھی ان کو دیکھنا چاہیے سائیہ زن تو اب بھی خود آگا واستہ ہے اب چھوڑو اس کی جان وہ آئے گا تو دیکھا جائے گا وہ چلا گیا لاج کروائے گا کروائے گا کروائے نہیں کروائے کہ اس کی اپنی زندگی کا مالکہ خود زندگی کو دیکھے گا اور جب ملک میں مار رہے ہیں ان کا تو کچھ سوچو ان کی تو بات کرو کچھ اس پر کوئی سوچتا ہی نہیں ہے اس کی بات ہی نہیں کرتا صرف کیا ہے کہ دیل سال انہوں نے کھا گا ہے کھا گا ہے کھا گا ہے ڈاکو چور ڈاکو چور کہا کے شور ڈاڈاڈال کے آئے لوگوں نے خود کہنا شروع کر دیا جا کے میڈیا پر دیکھیں کہ ان کو کہتے ہیں یہ خود چورو ڈاکو ہیں ڈاکو ہی نہیں ہے یہ رساگیر ہے رساگیر چوروں سے بڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ رساگیر ہے یہ چور ڈاکو نہیں ہے ان سے بھی بڑے ہیں صحیح ہے تو کیا آپ یہی سننا ہے آپ کے پاس ہیں یہی سننے کے لئے رہا گیا ہے صحیح ہے مجبور اتنے ہو جائیں کہ تیم سو کا ٹماٹر لے گی مارنا شروع کر دیں گے تو پھر جاؤ گے ٹھیک ہے سید بہت مربانی لکوی صاحب گھر جائیں تو پھر واپس کون آئے تاریخ بھائی جیسے یہ کہہ رہے تھے چوڑ ڈاکو کی گردان زرداری صاحب اور میر صاحب بھی آپس میں اس کی سب کی گردان ان کی ایک دوسرے کو گسیٹنے کی بات ہے اگر وہ کلیپ ہم نے کیوں کر لیں اور اس سے پہلے اگر جو ہم بات کر رہے تھے ہو رہی تھی خوصہ صاحب نے بھی تقریر کی کہ یہ طاقتور کا تانہ ہمیں نہ دے اس پر تھوڑی بات کرنے سے پہلے وہ جج صاحب کی جو بات تھی وہ سن لیتے ہیں کہ جج صاحب نے کیا فرمایا تھا اور یہ معاملہ آج تو خیر عمران خان صاحب ادھر ہی رہے ساری جو ان کی روایتی جو تقریر تھی وہ میاں صاحبان یا ان کی فیملی کی طرف ہی رہی لیکن اب آگے چل کے یہ جو جنگ ہے یہ عدلیہ کی اور حکومت کی وہ زیادہ شدہ تختیار کرے گی یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے گا لیکن وہ پہلے جج صاحب کی بات سنتے ہیں طاقتوروں کا تانہ یہ ہمیں نہ دیں ہمارے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے ہمارے سامنے طاقتور صرف قانون ہے جس پٹیکلر کیس کا حوالہ وزیراعظم صاحب محترم نے دیا میں اس پہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کو پتا ہوگا کہ اس کے کسی کے باہر جانے کی اجازت خود انہوں نے دیتی یہ موڈیلٹیز کے اوپر جو آئی کورٹ میں بحث تھی تو ذرا احتیاط کی رہے ہیں اور ہم سب کو بہت امید ہے کہ ہماری جو کوششیں ہیں ہماری محنتیں ہیں پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے کوئی ادارہ نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے اس ہماری موجودگی میں خاند صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو معاملہ تھا عموماً ہوتا نہیں ہے کہ چیف جیسٹس صاحب کسی تقریر کا جواب دیں سیاسی حکومت کی تو یہ بات جو ہے وہ ان کو کیوں کرنا پڑی صحیح ہے یا یہ مزید کوئی شدہ تک تیار کرے گا معاملہ اور وہ طاقتور اور کمزور کا معاملہ ہم نے تو دیکھا کہ ہفتے کو بھی دالتیں لگ گئی کسی غریب کے لیے اس عدالت میں یا کسی بھی عدلیہ نہیں ہے ایسا کام کیا نہیں تو فرق تو ہے کہیں نہ کہیں مجھے چیف صاحب سے اختلاف ہے بہت سخت اختلاف ہے یہ تو صرف نواز شریف کی بات تھی تو انہوں نے کہا ہم نے تو عمران صاحب نے اجازت دی تھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف کا جو کیس تھا وہ ریاست کا تھا کہ حکومت کا تھا ریاست کا تھا تو اس میں ذمہ داری ریاست کی بنتی عمران خان نے اگر اپنا چاہا انہوں نے اپنی کابینہ میں ایک فیصلہ دیا کہ بھی چلو یہ ذرہ زمانت رکھ لے تو ذرہ زمانت ہمیشہ سہری صاحب مجھ سے زیادہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ قابل انسان ہے انسان کی حیثیت دیکھ کے کیا جاتا ہے کہ انسان کیا یہ پور کرے گا کنی ہے تو ذرہ زمانت اگر پارلیمنٹ نے تجویز دی تھی تو کم سے کم بلکہ وہ اماؤنٹ وہ تھا جو جرمانے ہو جو گئے جو جرمانے ہو جائے ہیں جو قابل ادا ہے جو قابل ادا ہے اس محور میں آئیں گی وہ ہم آکشن کر دیں گے نمبر ایک جہاں تک ان کا تعلق تھا کہ انہوں نے صرف دو تین مثالیں دی ہمیں کہ یہ بندہ ہم نے چھوڑ دی آئی اس کو سزا ہم نے دی بھی آپ لوگوں نے سزا کس کو دی آپ لوگوں نے تو سب سے بڑے غدار آپ نے حسین اقانی کو چھوڑا کے نہیں چھوڑا جس نے بلک کا سودا کیا مہمو گیٹ آپ نے ان کو چھوڑا کے نہیں چھوڑا آپ نے اگر دو وزیر اعظم نکالے تھے کس لیے نکالے تھے صرف زرداری کو پروٹیکشن دینے کے لیے سکسٹی میلین آپ نے آپ ہی کے ججھ تھے جنہوں نے ساٹھ میلین کے لیے زرداری کو جو تھا استثنہ دلوا دیا تھا کہ نی جی ہمارا یہی اتظار زہسن جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے جو کہتا تھا ماں دھرتی جیسے ہوتی ہے وہی ماں کے ساتھ جو کروا رہا تھا کہ نی جی ہم اپنے وزیر اعظم کو سر نگونی ہونے دیں گے کس کا نقصان ہوا قوم کا نقصان ہوا بلکہ چھے ہفتے کی پہلے زمانے تنوں نے دی انہوں نے دی میں خوصہ صاحب سے سخت اختلاف کرتا ہوں یہ اگر باہر آئے ہیں تو صرف اپنی برادری کو بچانے کے لیے آئے ہیں اپنی برادری کی ساکھ رکھنا چاہتے ہیں ورنہ مجھے یہ بتائیں چاہے خوصہ صاحب اگر ہیں پاکستان کے چیف تو ہوں گے لیکن کیا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وکیل بن کے پھر اوپر آئے اوپر آئے اوپر آئے تمام یہ جتنے بھی ہیں یہ ایک زمیر فروشہ کا ایک گروہ ہے جس کے یہ سردار ہیں یہ لوگ ایک دوسرے کو کور کرتے ہیں آپ صاف آکے کہو کہ ہم نے غلطی کر لی ہے یہ چیز ہونی نہیں چاہیے تھے اچھا پھر سیٹرڈے کو کیا وہی بات سہریس صاحب والی آگئی کہ بندہ اتنا تھا کہ ایک گھنٹہ سروائیو نہیں کر سکتا تھا آپ کم سے کم اتنا کریں اب بھی اب بھی میں حکومت کو تجویز دوں گا سینٹ تھومیس گائز ہاسپیٹل سے نواز شنیب کی ریپورٹیں منگوا ہو ان کا معازنہ کرو ان ٹیسلوں کے ساتھ بلکہ کم از کم یہ تو ہے اس فیصلے میں کہ آپ کا ایکسیس ہو ہائی کمیشن کا یا کوئی بھی آئے سکتے ہیں اب ان کا معازنہ کریں اور جس طرح انہوں نے کہا ہے چاہے وہ وزیر صحت ہیں یا کوئی بھی ہیں لٹکا کے رکھ دیں ان کو جن میں اتنی ہمت نہیں تھی کبھی اس کو ری ٹیسٹ کرواتے اپنی نظر کے لیے ان کی ریپورٹوں کو پڑھ کے فیصلہ دیا انہوں نے کیا انہوں نے ہر چیز کو ری ٹیسٹ کروایا اب موقع ہے آپ تو جھوٹنی کو بولے گا اب گائز ہاسپیٹل والے ہیں سینٹھومیس والے ہیں یہ جھوٹنی بولیں ان کی ریپورٹیں تھروں ہائی کمیشنر منگو تمام لوگوں چارج کرو اور پھر جسٹس صاحب کو پتاؤ کہ یہ ہے ہم جس چیز پر اڑے ہوئے تھے اور یہ آپ لوگ کی کرتوتے ہیں جو آپ نے کی مسئلہ یہ ہے کہ اڑے ہوئے بھی تھے کہ نہیں اڑے ہوئے تھے یہ معاملہ ہے کہ ہمیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اڑے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رحم کی ہے میں نے قابینہ کہہ رہی تھی نہ چھوڑو مجھے رحم آ گیا میں نے چھوڑا تو یہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ یہ اڑے بھی ہوئے تھے کہ نہیں اڑے ہوئے تھے دیکھیں میری ایک واقع پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں پاکستان ستر سال میں اگرتلہ رحم آ گیا تھا اگرتلہ پہ بھی رحم آ گیا تھا سکوتے ڈاکہ پہ بھی کوئی چارجز کسی پہ نہیں ہوئے تھے وہ رحم آ گیا تھا یہ قوم صرف رحم کرنے کے قابل یہ بڑے بڑے لوگ رحم کرنے والے ہیں اور قوم مرنے کے لیے بنی ہیں کتوں سے مر رہے ہیں پیرا سٹا مول نہیں مل رہی مر رہے ہیں بچہ سڑکوں پہ پیدا ہو رہا ہے ایمولنس نہیں مل رہی ہو مر رہے ہیں ان پہ رحم نہیں آ رہا اپنی برادری پہ اپنے قبیلے پہ ہم منسوں پہ رحم آتا ہے لانت ہے اس چیز ایک چیز انہوں نے اور بھی کی پہلے میں وہ جو محاضر آئی تو نہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں کال لے لوں پھر صاحب آپ سے پوچھوں گا جد صاحب نے جو بات کی ہے یا اپنے وہ تیتیس لاک کیسیز حل کرنے کی بات کی سارا کچھ تو یہ کس طرف معاملہ جا رہا ہے ہر کوئی اپنی اپنی صفائی دے رہا ہے تو یہ محاضر آئی ہوگی یا نہیں ایک کال لینے کے بعد اسلام علیکم آپ کو خواہ صاحب صاحب کو بہت اسلام احمد بھوڑ رہا ہوں جرمی سے یہ میرے دو پائنٹ ہے ایک تو پیٹی آئی کو جو انہوں نے یہ لے گئے ہیں اپنا جو الیکشن کمیشن میں تو یہ بہت جناب جو نیر بخاری جو اس کا تجاوزات جب گرائی گئی ہیں انڈی کے شہر کے اندر اپنا اسلامباد میں تو یہ بھئی مانی تک کس نے نہیں کی صرف اپنی چھپاتے ہیں دوسرے کو کہتے ہیں وہ چور بھاگ جو اس کے پیچے مجھے چھوڑ دو دوسرے در اشارہ کر کے یہ کر دیتے ہیں جو پہلے یوٹرن لے کے آئے تھے جو صدر تھا اس کا کبھی خاتل نہیں لکھا وزیراعظم کو کتنی دفعہ انہوں نے کہا نہیں لکھا صدرداری کو بچاتے رہے اپنے گھر چلے گے لیکن اس کو بچایا یہ دوستیاں جو ہیں اتنی کرتے ہیں کہ خود مر جاتے ہیں بشک مر جائیں لیکن میرا دوست بچا رہے وہ دوست اس لیے ہوتا ہے اگر وہ سزاہ کھا جائے تو وہ سارے جیل میں چلے جائیں وہ کہتا ہے اگر میں چلے گیا جیل میں تم لوگوں کوئی بھی نہیں بچے گا پھر اس لیے مجھے بچاؤ لیکن ایم اے صاحب وہ تو بورے لوگ تھے نا وہ تو میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں وہ تو بورے لوگ تھے بوری پارٹیاں تھی لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا تحریک انصاف تو جب وہ آج اکبر ایس بابر صاحب وہ کہہ رہے ہیں ان کے آغاز میں ساتھی تھے عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے بیس پچیس اکاؤنٹ ان کے پاکستان میں تھے کوئی تین ملین ڈالرز کی کوئی رقم ان کو اکٹھی ملتی ہے مختلف جگہوں پہ بینامی یہ سارا سلسلہ ہے تو اس کی تفتیش اگر ہو اور پانچ سال سے کیا وجوہات تھی کہ اس کو چھپانے کی کوشش کی جاری تھی تو اگر تو شفافیت ہے خود جو اگر بنی گالا میں نے ثابت کر دیا شفافیت اس میں ہے تو اس کو لٹکانے کی کیا ضرورت تھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے بیس سال کام کیا اور جو جو اسطال بنائے ہیں فری دوائیاں فری وہاں پہ ٹینسر کا علاج ہوتا ہے ہر چیز سر فرید اور شریف اسمطال بھی بنا ہوا ہے سو سارا کمپلیکس بنائے نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن شریف دار صاحب نے بھی بہت وہ عجوے اللہ حویری کے کمپلیکس ایسا نہیں دوسرے سارا میں ہوتا ہے جو میں یہ نواز شریف نے بنائے جا کے پتہ کرو کتنی رسید کے جوانی پرتی اور کتنے اپریشنوں کے پیسے لگتے ہیں بہت جو ان کے شریف ہوتپیٹر میں دوسرا میں ایک طرف بہت دونے ان کے توجہر کرانا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل مہنے کا کہ مجھے ایک گورنر کی پیش کچھ کی ہے مجھے اپنا سمیلی بلوچستان کی کی ہے شریف صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ قانونی بندے ہیں ان کے زمانے میں مول بھی ہوتے تھے تو یہ زیادہ جانتے تھے اس زمانے کے مول بھی تپیل کو یا پرانی زمانے کے جو ان کے زمانے میں ہوتے تھے یہ مول بھی ایک نہیں زمانہ جاتا ہے یہ باتیں کیا سچی ہیں اس کو آفر ہوئی ہوگی جو بندہ ایک ڈیزر کے پرمنٹ پر یا تجمیق میٹی کے اوپر جو مان جاتا ہے ان کی یہ میں پیزے کہتے ہیں موٹی گھرم تو پیزمان نرم یہ ایسے مان جاتا ہے تھی اتنی تھی بڑی باتیں جو اس کو انہوں نے کی ہیں اس میں کیا ساتھ ہے یہ ذرا بتا دیں زمانے بانیوں اور خوصہ صاحب کی تو آپ نے اچھی کلاس لی ہے اب بھائی مانیوں نے یاد آئی ہیں انانوے میں جج چور تھے ان کا مہنی وہ تیری برادری تھی اگر ججوں نے کیا تو اس کی معذرت کرے یہ وہ کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اس ایشیوز پہ آتے ہیں لیکن سیری صاحب اس پہ مہا ذرائی عدلیہ کی سے پہلے افتخار چودری کی مہا ذرائی ہم نے دیکھی کہ بلاخر جیسے بھی ہوا وہ مشرف صاحب کو گھٹنے ٹیک نہیں پڑے تو اب کوئی ایسا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہواوں کا روک وہ چیئرمن صاحب بھی کہہ رہے ہیں نیپ چیئرمن تو آپ کو کوئی محسوس ہو رہا ہے یہ میرے بہت سارے ناظرین اس پہ بلیو بھی کرتے ہوں گے اور آپ بھی سمجھتے ہیں اہل دانش ہیں مقافات عمل کا نام آپ نے سنا ہے نا مشرف بھی وہی بھی ہے وہ اپنے کی یہ کی بکت رہا ہے ابھی وہ آخری وہ اپنے آپ کو پکا کرتے کرتے وہ ایسے کچھے ہوئے کچھے ہوئے وہ اس نے اپنی بکتی اپنی بدنیتی کی کہ جی میں نے سات اس نے بڑی اچھی نو سال خدمت کی قوم کی ٹھیک رہے لیکن جب اس میں ذاتیات شامل اللہ تعالی دیکھیں یہ جو حکمرانی ہے نا آپ بھی سمجھتے ہیں یہ معرفت کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالی کا نائب ہونے والی بات ہے کہ کسی بستی کے اوپر کسی ملک کے اوپر کسی آبادی کے اوپر آپ کو اگر حکمرانی تو صرف اس کی اللہ کیے اب آپ اس کے نائب ذمہ داری دی گئی ذمہ داری سے آپ کو دی گئی آپ اس میں اپنی ذات تو شامل نہ کیجئے نا مشرف صاحب نے جب اپنی ذات اس میں شامل کی اس کے بعد اس کا ستارہ جو نا وہ ایسا گرد شمعیا ایک کو پھر آج ہسپٹل میں ہے اب دوسری طرح نواز شریف صاحب کے بھی سن لیے کیا یہ بھی اسی قسم کی اللہ تعالی کے پاس جو مظلوم کیا ہے وہ بہت جلد پہنچتی ہے صحیح جس شخص نے جس مشرف نے اس کو اوپر احسان کیا تھا میں چشم جید گوا اس لیے ہوں کہ جب وہ اٹک جیل میں تھے جب باتیں نیگوشیشن دن میں چل رہے تھیں تو آخری جب میٹنگ ہوئی ہے یہ یکن دسمبر دو ہزار کی بات کر رہا ہوں بہت سارے لوگ جو آرمی کے آفیس تب ہوں گے وہاں پہ تو وہ جانتے ہوں گے اس کو وہاں پہ جب یکن دسمبر دو ہزار کو آخری دن ہوا انہوں نے بات کی انہوں نے پھر ایسے بات کی آپ سننے اگر آپ چونکہ ہم پہ پریشر ہے سعودی عرب کا ہم نے آپ کو باہر بھی جوانا چاہتے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس ایک ڈرافٹ ہے جس میں وہ دس سال والا حرف لکھا ہوا تاکستہ بنی واپس نہیں آئیں گے اور یہ اگر آپ اس پر سائن نہیں کرتے دونوں بھائی ایک ایک سال میں ہے دوسرا شہباز شریف صاحب دوسرا سال میں ہے تو آپ فرمائیے ابھی بھی سن رہے ہیں نواز شریف صاحب اتنا تو وہ ہیں نا آدمی آفیسرز بھی ہیں کیا ان کو نہیں کہا گیا کہ یہ پھر یہ پانچ فائلیں ہیں کل صبح پھر آپ کا نیو کورٹ میں آپ کا ٹرائل ہم شروع کرنے والے ہیں یہیں سے ایک جملہ آیا تھا ان کی طرف سے کہ جی فائلیں کیا ہیں انہوں نے کہ جی میں تو نہیں تو نہیں بتاتے آدمی آفیسر نے کہا صرف اتنا یہ کہا کہ یہ وہی فائلیں ہیں جو انہوں سحری نے بنائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کا جی گرافٹ لائیے خود سائن کی ہے ساتھ شہباز کے انہی کا جی سکھ مصال اور دا دسمبر کو یہاں پہ ہو کے آگئے میں اپنی جیجز ان جنرلز پاکستان کے دوسرے والیو میں میں نے یہ پورے واقع کا صبر کر میں نے وہ لفظ جو نے بھی لکھے ہیں جو کہ اس وقت کے اس میں تھے جو دہستان پھر اس کے بہنشہ زیادہ مقران آیا اس نے بھی کہا یہ ساری دہستان آپ کے سامنے ہے تو ایک انہی کے جنرلز برادری ایک جو چیف تھا پاہدہ جو اس کو ختم کیا دوہزار چھ میں واپس بنانے کے لئے انہوں نے کہا ٹھیک آپ نکل آئیں بلکہ اس کے بعد ایک نام نہات درخواست جو دسمبر دوہزار گیارہ مصر اس کے سامنے پیش ہوئی ہے درخواست دینے والے نواز شریف صاحب تھے کہ یہ میری پانچ پروفٹ ہیں جو انہوں نے کرکی کی ہوئی ہیں یہ واگزار کر دی جائیں سارے ایک ہی چیف جسس خود اس کے اوپر بیٹھے یہ تاریخ ہے لکھی ہوئی تاریخ ہے میں نے لکھی ہے آج تک چیننج نہیں کی انہوں نے ایک جس صاحب نے وہ پہ اس کے اوپر وہ چیف جس خود تھے انہیں نے اس کے اوپر نوٹس کر دیا 18 نومبر کو درخواد پیچ ہوئی ہے سات دسمبر کو انہوں نے تاریخ لگا دی اس کے بعد دو صرف تاریخ ہیں دی ان کو کہ آپ پاک ہے حکومت اپنا موقع پیچ کر ان کے پاس تو فائل تھی بڑی جنوری میں کیا اتنی جلدی کبھی کسی کیا موقع آپ کی ساری پروپٹی آپ کو واپس کی جاتی ہے بغیار کسی وجہ کے تو آج اگر سات عرب روپیہ اگر عمران خان صاحب کی غلطی کی وجہ میں صحیح اب ان سیاست دانوں کو سن چاہیے کہ قانون مناتا کون ہے وہ اندرونی طور پر کہنے کی بات یہ بسیکلی فارڈی آپ ہیں ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں بس ہم تو صرف انٹرپریٹ کرتے ہیں بھئی آپ صغیرے سارے اسمبلی پر پاس ہوگی آپ جو بھی لا دیں گے وہ ادلیہ افتو مانے کی بلکل صحیح یہ ان طور پر ان کو دیں کہ بسیکلی ہم نامرد نہیں آپ امپورٹنٹ ہیں اسمبلی والے اب نہیں پچھلی کئی دہائیوں سے یہی سسٹم چلا رہا ہے ستر سال سے جنہ آپ میں ایک لہ بھئی انیس سو چونتیس کا پولیس ایک تک چل رہا ہے اٹھارہ سو اٹھائیسی کی آپ کو سی ہر پی سی چل رہی ہے پی بی سی آپ جنہ وہ اٹھارہ سو اٹھائیسی کی چل رہی ہیں اور ابھی تک آپ میں کوئی اتنی سود بودھ نہیں کہ دنیا کیا کہے ایک اور کولر سر ہمارے ساتھ اسلام علیکم سلام علیکم فاروق بھائی علیکم علیکم اسلام علیکم مدد جی بسم اللہ فاروق بھائی آپ کے مہمون کو بھی میرا بہت بہت سلام اور ما شاء اللہ اتنی اچھی اور کڑوا ساتھ جسے کہتے ہیں نا کوئی معاورہ یہ ساتھ کڑوا نہیں ہوتا لیکن ما شاء اللہ دونوں مہمون آپ کے اتنا اچھا ساتھ میں ایک دو سوال ان سے کر سکتا ہوں آپ کے مہمون سے بھائی کیونکہ آپ کا ٹاپک ہے کہ پاکستانی غریب عوام ہمارے بزرگ ہیں یہ ماشاءاللہ بہت دونوں سے میرا سوال ہے کہ 1947 میں پاکستان بنا تو آج تک کیا آج تک ابھی 2020 لگنے والا ہے کسی غریب کو انصاف ملا ہے یا جتنے لوگ جیلوں میں بند ہیں یا ابھی پچھلے دنوں میں میں ایک خبر پڑی تھی ایک عورت کو نہ حق بیس سال کے بعد جج نے کہا کہ یہ بے گناہ ہے اختارہ اسلامی پوٹیان آپ نے نام رکھا ہوا ہے اور کہتے ہو کہ اسلام کے نام پر یہ دنیا میں بھی ہم دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں لیکن یہ جلجی میں بیٹھے ہیں یا جو لوگ بیٹھے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی برطانیہ چلا جاتا ہے کوئی اسٹریلیا میں پتہ نہیں کتنے ایکر زمین لے کے بیات جاتا ہے کوئی جنرل جب رٹائر ہوتا ہے تو کسی دوسرے ملک میں جا مسلمانوں بچوں کا خون کر دیتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ عوام ان کا گریبان پکڑے گا تو دوسری بات میں ان سے سوار رکھوں گا کہ ہاری ریاست جمہو کشمیر ایک مدرازہ علاقہ ہے تو کیا ہمارا وقیل وطر ساتھ دنیا میں دلیل اخوار ہو گیا ہمارا کشمیر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا نہیں ہو گیا انشاءاللہ یہ ان کی ساتھ ساری اگر ہم بات کرتے ہیں گور مندہ پانک ان کے ادارے نقامی کی طرف جا رہے ہیں ان کے مادر تو بڑے اعترام سے گھل گئے مٹھائیاں مانٹی جا رہی ہیں کسی کوئی مذہب کی قید نہیں آئے جائے کوئی جو کریں تو ہماری ریاست کے اندر ہماری آج بھی لاشے گر رہی ہیں جس طرح کوڑڑی کے باندر مزفرہ باد نیلم دون طرف سے کشمیری لاشے گر رہی ہیں تو ہمارا سوال ہے کہ کیا ریاست جمہ پاکستان یا ہندوستان اس کے اوپر جبرن کوئی قبضہ رکھ سکتا یا نہیں رکھ سکتا جبرن اپنے قانون اپنے لینٹ اپی بٹھا ہوئے تو ہم جب آزازی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مارا پیٹا جاتا ہے نہیں جی آپ نہیں آزازی کی بات کر سکتے دونوں دونوں ملکوں کوئی بات کر رہا تو یہ سوال ہے میرے چھوٹے سے تو میں یہی دوا کروں گا کہ غریب عوام کوئی شعور دینا چاہیے جب تک غریب عوام پیر نہیں نکلے گی ان کے گربان نہیں پکڑے گی کوئی بھی نہیں یہاں سے برسارے آ جائیں کوئی اسریلیا کوئی بہت لوگوں کی رہائی کی بات کچھ لوگوں نے کمپیریزن کیا سر کہ دو بھائی جو تھے رحمی خان میں پیر زان تھا ان کو فانسی دی گئی تھی بعد میں ان کی رہائی کے جو آ رہے ہیں جو کاغذات ہیں تو ایک اور کول لینے کے بعد اسے بات کریں گے اسلام علیکم جی کیا ہم نے میری عمر بہتر سالہ مہر پاکتان ایک دن کی تدوار اچھی بہتر سالہ میں کچھ نہیں دیکھا پچھلے کمرانوں نے جو ملک کے لیے کیا ہو ٹھیک ہے رہی بہتری جس بہتری گوار عمران نے سپوئل کر دیا ہو ٹھیک ہے مقصد تو یہ میرا کہنے کا بات یہ چانے کا ہے کیا انہوں نے اچھا کام کیا تھا جس اچھا خراب کر دیا جس اچھا کر دیا ریجٹ کر دیا کر دیا ٹھیک ہے وہ ٹھیکی تو کر دیا تھا آپ کا جواب ہے کہ کوئی انہوں نے اچھا کام ملکی بہتری کے لیے نہیں کیا تھا اچھاب اس نے کیا کہ مرح صاحب نے اس کی نیجیت پر شک نہیں کیا جاو سے کتاب کہ یہ دولت کا پری ہے یا کچھ سویے سے بڑی کچھ سویے سے پیار ہے اس نے مسلمان ملک کی وقالت کی کہ ہم مسلمان یا اسلام مذہب دہش گردی کا سبق نہیں دیتا یہ بات سک ہے جی جی نہیں کہ باقی لوگو میں آواز نہیں سن لیکن سویے ملک کی کہ افران جی گرد نہیں ہے اس لیکن کشمیر کی آواز اٹھائی وہاں پہ موٹی نے گبرات میں آیا کشمیر مقبودہ کی شمیر پہ اللہ بول دیا یہ بھی عمران خان کے وجہ سے ہوا تھا اللہ اکتیم کی جی اب اس نے اچھے کام کر لیے دیتا سیادہ سر آپ کو حسن زن یا خوش گمانی یا چلے آپ اپنی بات کیجئے سر اس پر بات کریں سر اب جس ملک سے میں پیارے ملک سے آئے ہوں میں سب کو نہیں چاہنا کہتا جس پیارے ملک سے میں آئے ہوں وہاں پہ 99 سر آئے سو کو پکڑے 99 جو ہیں وہ ملک سے اس ملک سے اس ملک سے ملک سے آئے ملک سے دو اگر اگر ہوگا صاح Lite خوش 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 اگر چاہئے خوش 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 اگر امران نے اس کو اجازت دے ہی دی انسانی امدردی کی بنا پر سر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اجازت نہیں دی مرے سے دھوکہ ہو گیا نہیں میرے سانی نا میں اپنے چھوٹ جانا چاہتا ہوں یہ اجازی کا دماغ اس پر کرتا اپنا کہتا یار امران خانے تو اس کو انسانی امدردی پر جیر سے یا ملک سے جانے کی اجازت تو دے ہی دی ہے یہ ملک یہ ریاست ہم سب کا ہے کھو سے کب ہے بیس بلین ڈالر چالیس بلین ڈالر کی شرط آئید کارد نواز شریف ہے پلاس پلاس تھوڑی ہے زیادہ یہ رام کی ہے یا لال کی ہے یہ پراپٹی یہ اجازت بہار سرکار ضبط کی جائے گی چاندے دیکھیں یہ اپنے 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 کی ہو کر سوچ سکتا ہوں منچسٹر میں بیٹھ کر کہ یہ دو جملے یا فکرے ڈالر جو ہو جانے کیا یہ تھے کیا یہ جادی خوصے کا تمہار کا اپنے کرتا تھا چالیں سر بہت شکریہ بہت شکریہ جمران کے لئے میں جملت کو ہوں گا یقین کی یہ وہ کہتا ہے نا جو بھائی ہے جو برین این ٹنگ ڈالر سپیٹ اس کا تیرہ دیکھتی ہے اس تیرے کا گبرات دیکھتی ہے وہ زبندس گرمی میں ہے پریشانی میں ہے نانٹی نائن چورو کا ٹولا میں اکیلا ہوں یہ بات ہے وہ میرے چین دوست کالر آپ نے کہہ کہ یوں ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے میرا ان سب سے سے تیار سے ایک سوال ہے کہ ہم سب کو روٹی کے لیے سب کا حکمران نے یورم میں ڈکا دے دیا ہے ٹھیک ہے اگر وہ اچھے ہوتے میں وہ آپ وہ اچھے وہ میں ابھی آپ ٹی وی سے سنیے گا وہ اچھے نہیں تھے تب ہی تو یہ صاحب تشریف لائے یا ان کو موقع ملا ورنہ وہ اچھے ہوتے تو پھر ہمیں کیا ضرورت تھی عوام کو کیا ضرورت تھی وہ نیا جو خواب انہوں نے دکھایا تھا ایک اور کال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وائنڈ اپ کی طرف یا ایک دو ایشو زور بھی ہیں کہ یہ مائنس ون کی جو بات ہو رہی ہے یا ہواوں کے رکھ کے چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کیا وہ فیل کر رہے ہیں یہ ساری جو ان کی بات ہے اگر تو انہوں نے خود چھوڑ جاتا تھا تو پھر اس پر دوبارہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ایک اور کالر ہے اسلام علیکم جی میرے بات آپ کا بڑا قیمتے وقت ہے میں مقلے ہو رہا ہوں کبھی کبھی میڈیا اور چھوڑوں کے پیت میں غریب عوام کا دردی پڑتا ہے وہ پڑے چندھے سے آتے ہیں میہ نوازشری سے پانچ برس جب بھونت رہے تھے تو وہ چار حلکے نہیں کھلے یہ نہیں ہوا 24 حبر یہی میہ نوازشری میہ نوازشری دو سال کی ٹی کے کھونت کونے والے ہیں یہ بھی سکھتے ہیں چھ سال سے ہم ایک لفظ سن رہے ہیں میہ نوازشری صحیح ہیں میہ نوازشری غلط ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا ہماری ترکے کا یہ حال ہے کہ چھے برس میں دنیا بدل گئی ہے سوچھ ہے ، آگے بہت بڑے ہیں جو بھی ہیں سارے کا سارا وہ یہ بولتا ہے گوپر ہے سکتا ہے کہ 6 برس تک ہمیں ایک سیاستان کو ان کو یعنی سدا ہونا چاہیے انہوں نے کچھ غلط کیا ہے ہماری عدالتیں بلکہ قیلے کی رینگ پہ تدرہ رینگٹوی ہیں کوئی دن پارے میاں صاحب اگر غلط تھے تو 6 سال رہے حضارت کو کیا کھا گیا ہے کہ انہوں نے کہا جاجبی کرپٹ ہیں تو وہ بھی پاکستان میں ہر کچھ ممکن ہے پاکستان میں غریب عوام کا کہہ ہے ہم چار سال مزید یا چھ سال مزید میاں انوازشیخ کا نام ساغا یہ نہیں سننا چاہتے صبح شام کئی کروڑ بار یہ نام سنا ہے میاں صاحب غلط ہیں صحیح ہیں انہوں نے کرپٹن کی ہے نہیں کی ہے اگر نہیں کی ہے تو غلطہ تنہیں آزاد ہو جانا چاہیے تھا حضرت کی ہو جانا چاہیے تھے عوام کا کیا ہے عوام کا کیا ہے شام کے ہوئے پتے کی آخر کیا بسات جس طرف جائے کی ہوا لے جائے گی تو اس طرح ہم اٹھ جائیں گے اس کے طرح میں جس قوم میں چھ برس گزر چکے ہیں ہماری ترقی محقوس ہے ہم نے ان حقات میں قدم رکھا ہے ڈیک اڈنس ہے اور ہم نے کوئی ترقی کی نہیں ہے چھ برس میں اس قوم کے ضریبوں کا کیا حال پوچھتے ہیں ہم نے نائی چیہ لیے ہم تنگ آگئے ہیں خدا کے لیے ہماری جان اس لفظ سے چھڑاؤ آپ کو بری کرو یا آپ کو اپنی جو ملتا ہے اس پر کھری کرو جیسے بھی ہو سکتا ہے ہمارے جان صبح شام ہم اتنی بار اتنی کروڑوں بار سن کر ہم پاگر ہونے ہیں کہ قریب ہیں بلکہ وہ ہی گئے ہیں اور باقی بھی ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہم کو حضایت دے جو چھ برس میں صرف ایک چار ہلکے نہیں کھول سکی ایک کیس کا فیصلہ نہیں کر سکی جہاں تاخل کس مرض کی دعا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے بہت شکریہ بہت شکریہ شاہ صاحب بلکہ صحیح چار ہلکے بعد ایک ہر کھولے بھی زمنی الیکشن بھی سارا کچھ ہوا لیکن وہ کس پروسس کے ساتھ ہوا معاملہ لیکن سر یہ جو سر صاحب کولر تو پھر وہ آئیں گے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو رکوں گا یہ جو یہ ہوا چینج ہونے کی بات ہے یا آگے آپ نے پرویز علی صاحب کی بات سنی ایمٹی ایم کی کچھ ساتھی انہوں نے بات کی عمران خان کی وہ جو پولیسی تھی یا عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ عموماً وہ یہی بندے کہتے ہیں کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے لیکن آگے بہت ان کی وہ جو کمزور ہوتا ہے معاملہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں میری اپنی ذاتی دینے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے حالات جو انہوں نے دو ایک مہینے میں سیٹڈن ہو جائیں گے یا تو یہ تکڑا ہو جائے گا عمران خان ٹھیک ہے اس کے کردار میں تو کوئی اور وہ کیسے ہوگا پھر اگر تکڑا ہے یہی میں دارش کر رہا ہوں وہ جو آٹھ آرڈیننس آپ نے وہاں سے ایک دن میں پاس کروائی تھے سعودی عرب سے اگر ان میں کوئی ڈھنک کا آرڈیننس ہوتا تو وہ ساری دنیا آپ کو بھی دل لگتا مجھے بھی دل لگتا صحیح ہے اب وہ سارے سارے آرڈ کرپشن کی اسی میں بات میں بیت میں کر دیتا ہوں کہ آرڈیننس وہ ایسا یہ ہے سنگی گورنمنٹ نے نوے کروڑ روپے لیکن اس کا مقصد کیا مقصد کیا کہ جناب آپ ان کو پکڑیں پکڑنے کے بعد آپ اس کو وہ جو پورا محکمہ بن جائے گا بن گیا بلکہ بن جائے گا وہ ان کو پکڑنے کا طریقہ ہوگا ٹریننگ دی جا رہی ہے پکڑنا کیسے ہیں ابارہ کتے ہیں پکڑ گا ان کو انجیکشن لگائی ہے تاکہ کسی کو کھاٹنا تاکہ وہ پھر اپنی افضائش نسل ان کی چلتی رہے سلحہ کتے مار نہیں وہاں رہے پران کیا وہاں پہ بیٹھا ہوا ایک بھی شخصیت سوچنے کابل نہیں کہ اس کے اور بھی علاج ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کو پکڑ کے سنو کو بند کر رہے ایک بات دوسرا قصہ یہ بھی ہے کہ جی آپ سب کے پاس اسلحہ کے لیسنس ہیں وہ وہ کوئی ہے کہ کر کے ان کو مار کے ختم کریں آپ مطلب آپ کتے ہوں گے وہ ریپید نہیں رکھیں گے صحیح اس کا کوئی صرف اس لیے کہ وہ نوے کروڑ کھانا ہے وہ کھایا جائے گا کوئی ایک ذریعہ بنا نا ان کا ان میں سے ویکچن صرف نو لاہ کی بھی نہ آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے این ممکنہ میں وہ کتہ تو نہیں بتائے گا مجھے لگی ہے یا نہیں لگی ہے کہ نہیں لگی تو انہوں نے پیسے دے دینے انہوں نے کاغذوں کے اوپر لکھ دینے کہ جناب ہم نے اتنا لوے لاکھ کتوں کو ہم نے لگی یہ لگا دیا ہے انجیکشن لگا دیا اب قصہ یہ ہے کیا یہ مسئلے کا حل ہے کیا ہماری قوم اتنی گئی کتری ہے اب چیف وہاں پہ بیٹھ چکے وہ تو کر سکتا ہے وہاں اعتراض مدیر آدم کہ جناب مدیر آلہ صاحب اپنی ایک اس کا فیصلہ کیا ہے وفا کے اتراز کریں کہ یہ حل نہیں ہے لیکن وہ اگر ان کا بن جائے موٹر ویب تب تو وہ اتراز دوسروں پہ بھی کریں اب وہی بات یہ ہے سر کہنے کی بات یہ ہے کہ جس قسم کے حالات چل رہے اب ایک اور اگلی بات آجیں کہ جب آپ مینجمنٹ جب آپ کی ایڈمنسیشن جب مہینے دو میں سر سیر سب بتا رہے آپ مہینے دو میں کیا ہو رہا ہے جب آپ کو بیوروکریسی بے وقوف بنانا شروع کر دے سر میں اس کا حصہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں جب آپ کا یہ اعلان ہونا شروع جیسے کیمپ لگتے ہمارے سلاب زدگان کے لیے یہ جب طلاب آئے ہم ان کے لیے دیس ازار طلابوں ہم بہت عالی قسم وظائف دے رہے ہیں جب یہ اس قسم کی پروگرام جاتے ہیں تو سمجھ جائیے بروکریسی رول کر رہی ہے دروازے کھوڑ رہے ہیں اور لیڈر کے پاس کچھ نہیں ہے کنٹریبیوٹ کرنے اشارہ نہیں کرتا کہ آرمی کچھ کرے گی یا کوئی عدلیہ کچھ کرے گی اوپر سے بھی ایک اور قوت اوپر بیٹھی ہے دیکھ رہی ہے کہ میں نے اس کو بیڈا کس کام کے لیے کوئی کوئی ذریعہ بج جاتا ہے تبدیلی کے لیے ہے کہ تبدیلی آپ لائیے انسانوں کے اندر تبدیلی آدمی ہیں اور ان باروں کو میں نے اس کو یہ ودارت دی اس کو یہ ودارت دی اس کو یہ گورنرشپ دی یہ کر دی اب بیشہ ایک ٹکے کا کام نہ کریں تو پھر اللہ کی لاکی بے آواز ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اسلام علیکم سلام فروغ بے میں آپ کا بائی محمد نماز بٹ پرہ سزکار رہا ہوں تو ہمارے سیاسی لیٹران کو میں ان کے نظر کرتا ہوں یہ شیر سماہ سو برس کا پال کی خبر نہیں اور دوسرا مصرہ دوسرے لیٹران کے لیے سماہ سو برس کا پال کی خبر نہیں ہر شاہ پر بٹا ہے یہ مصرے ہیں یہ شاید پورا شیر نہیں ہے ہر شاید بٹا ہے انجام گلستان کیا ہوگا گلستان تو پر پاکستان ہوگا اللہ اچھا کرے گا لیکن ان کا حال برا ہوگا اور ان کو دنیا میں ملے گا آخرت میں ملے گا تو میں اپنا ٹائم دینا چاہتا ہوں جو صاحب ہے ہائے صاحب ہے وہ مزید مفتو اپنے جائے سیئے سیئے بہت شکریہ بہت مربانی یقینا سر امید پہ ہیں لیکن ابھی تک وہ معاملہ جو کہ تو ہی ہے اسلام علیکم آپ لائیو ہیں اسلام علیکم چلے جی خاص آپ بھی کوئی کیا پیشن کوئی آپ کی کہہ رہی ہے یہ جو آندھی یا توفان ہواوں کا رخ چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے اور کدھر جائے گا یہ معاملہ میں چھوٹی سی اور دسمبر ہوتا بھی بھارہ دو روز میں جو تھوڑی سی ہوا میں جبت لی آئی ہے اس طرف توجہ دوں گا کہ اگر اگر عمران خان اپنے بادوں کو یاد رکھیں کہ جو انہوں نے قوم سے کیے تھے اور اپنی پرانی چیزوں کو یاد رکھیں کہ جب وہ لندن آتے رہے وہ کرتے رہے انہوں تمام چیزوں کو اللہ نے اس کو بہت پیرا ایک موقع دیا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس موقع کو کیش اس لی نہیں کر سکتا کہ اس کی اپنی گود میں سامپ بیٹھیں سائے الطاف حسین نے پرسو انڈین ٹیلیویجن کو انٹریو دیا ہے اس انٹریو کو سننے کے بعد خوصہ صاحب جس زوم سے کھڑے تھے ان پہ فرض بنتا تھا کہ سو موٹر ایکشن لے کے اس پہ مقدمہ فورن سٹیٹ کی طرف س آٹیکن سکس کا کرتے عمران خان بجائے اس کے دوسروں کو لانت کرتے اس کو لانت کرتے اور اسی کے وزیر قانون جو ان کا اس وقت ہے اس کے وزیر قانون جو مقدمے کو آگے بڑھاتے تو آپ یقین مانے پتا چل جاتا ہے اور جو چودری صاحب نے جو چھوٹا سا جبلہ کہہ دیا کہ میں وہاں سے امانت لے کے آیا ہوں اب وہ تاشکن والی پتاری اس کو یہ کھول دیں اگر وہ پتاری وہی رہی تو اگر اور عمران خان صاحب نے فوری طور پہ عوام کی طرف اب کوئی عوام سے اٹھ چکے ہیں یہ کہنا کہ عوام لیڈر تھے لیکن اب عوام رہے نہیں خدا کے لیے اگر آپ نے کنٹری رن کرنی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ مستقبل پاکستان کا اچھا ہو عوام میں واپس آجاؤ دوستوں کے جرمنٹ میں دوستوں کے محول سے موقع ملے کم بیک پرستی سے ہمارے ہندو لوگ گوپی کا مٹکہ توڑتے ہے آپ بھی مٹکے توڑو خدا کے لیے عوام کے اندر آجاؤ آکے عوام کی ضروریات کو سمجھو تنہائیں بڑھانے کا سوچو بجائے اس کے کہ آپ ظلفی بخاری آپ کے ساتھ مجھے بتائیں آپ کس خوشی میں ان لوگوں کی سرکاری خرچے پہ ٹکٹے لے رہے آپ تو اتراز کرتے تھے نواز شلی پہ زرداری پہ جاتے سوسوں کے کافلے جاتے تھے یہ آپ کے ساتھ بیکار جو لوگ ہوتے یہ کس خوشی میں جاتے ہیں چیز وہاں پہ تبدیلی آتی اس کے ساتھ ایک اور بڑی بات جو میں سمجھتا تھا وہ ان کو یہ کہنی چاہیے تھی جو وہ دن میں تھا کہ یہ جو آکے بڑے فخر سے پچھلے سال سے سن رہے ہیں وہ ان سے تبقیو نہیں تھی کہ جناب ورلڈ بینک نے بس ہماری ریپورٹ پوزیٹیو کر دی ہے یا آئی ایم ایف نے ہمیں وہ کرزے کس ریلیس کرنے کی ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نو ہمارے وسائل یہی سے پیدا ہوں گے باہر وارا کرزہ ہمیں نہیں چاہیے جب ہم نے قوم کو اسی کرزوں پیچھے لگا دی ہے آئی ایم ای ورلڈ بینک کے لیے تھے وہ تو پہلے والے حکوم دی دگر تو وہی ہے آپ تبدیلی کہانا ہے کہ جناب جو ہم بھوکے مات جائیں گے باہر سے روپیہ کرزہ نہیں آئے گا اندر سے پیدا کی دیئے جنریٹ کی دیئے اگر اپنی ٹیم کو یہ کہتے کہ آپ جنریٹ اندر سے کی دیئے پھر آپ کہتے کہ یہ انقلاب سائی سائی لیکن جو بھی ان کے وعدے نعرے تھے وہ کہ چکے میں جو ہے کشخول نہیں پکڑوں گا کرنا پڑا سارا کچھ کرنا پڑا آخری کال لے کے پھر ختم کرتے پروگرام اسلام علیکم وعلیکم السلام رحمت اللہ برکات وفروب بھائی جی محمد السلام السلام علیکم محمد لندن سے بورم سار جی میرمانی بہت شکریہ سار میرا سوال ہے آج جناب کیونکہ ٹائم بلکل آپ کے پاس نہیں ہے سوال کروں گا لیکن مجھے پتہ یہ آپ نہیں مل سکے گا آج یہی سوال میرا اگلے پروگرام میں رکھ لیجئے گا غریب عوام کی بات ہو رہی ہے تو سوال میرا چھوٹا تھا ہے کہ اس کا قصور وار کون ہے اس کا قصور وار میری نظر میں فروب بھائی آپ جرنلیسٹ سارے ٹھیک ہے اور یہ جو میرے مہمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ستر سال ہوگے ہیں اگر میں آپ سب سے پوچھوں گا قائد سے کون پیار کرتا ہے آپ سا بہت کڑا کریں گے ہم قائد پیار کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں میڈیا نے اور جو جتنی بھی مہمان ٹی وی پر ساری چینل کشمیر کی بات جب کرتے ہیں کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے ہم ات کے خلاف ہیں لیکن جو زمین جگیردار نے پاکستان کے اندر قبضہ کیا ہوا ہے اس کو کس نے چھڑانا ہے غریب عوام کے لیے نہ اینگرو نے کچھ کیا نہ جو آپ میمان انوائٹ کرتے ہیں انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہ جو کشمیر کے پیچھے ہمیں لگا رکھا تھا ستر سال سے بھئی جگیردار آپ کا پاکستان کس وقت آپ نے یہ زمین لے کے غریبوں کو واپس دلانی ہے کس نے دلانی ہے یہ میرا آپ سے سوال ہے لیکن آپ اس کو ریپیٹ کیجئے گا اگر میں گھر جلدی بڑا